اسلام علیکم ناظرین صبح پاکستان کے روشن مہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں رسوان علیہ احمد ایک نیا دن ہے نیا آغاز ہے اس امید اس یقین اور اس دعا کے ساتھ ہم دن کا آغاز کریں کہلا کریں آنے والا دن آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہت سارے خوشیاں بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گل گل بلتستان تھا سبزہ زہر شجر سہرہ سے سمندر تھا کراچی سے خنجراب تھا اور خطے کی شکافت کا حسن میں ساتھ یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان بلند و بالا پہاڑ عوام تک حصول انصاف کو یقینی بنانے کیلئے ملک بھر میں زلعی سطح پر کمیٹی برائے مفت قانونی امداد قائم کر دی گئی ہیں اپنے فوجداری دیوانی یا آئیلی مقدمات میں مفت قانونی امداد کیلئے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سربراہ زلعی کمیٹی برائے قانونی امداد سے راب نہ کریں ضرورت مند سائلین کو وکیل کی فیس طلبی نوٹس اور کورٹ فیس جیسے اخراجات سے بلا تفریق نجات حاصل ہوگی خواتین اور بزرگ شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر مفت قانونی مدد فراہم کی جائے گی حصول انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی قانون و انصاف کمیشن پاکستان زارا الیٹ بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراں زارا ہلپ لائن 1099 یا روشنی ہلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں زارا الیٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اشیر کے بارے میں سوچ رہی ہو نا تمہارے چہرے کی رونک سے ہی اندازہ لگا لیا مانگلی میں پانچ دن رہ گئے تھے اور انہوں نے ملان باجی کے سریے رشتہ توڑنے کا پیکام پسکا دیا اشیر کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ شادی کے بعد انگلینڈ چلا ہے اور وہیں سٹل ہوگا کسی کو بھی میری اصلیت بتانے کی ضرورت نہیں ورنہ ورنہ کیا کروگی تو ابھی تو بیٹے کی آداش گئی سوچ لیجئے کہیں بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو اپنا بندہ بھیجے پیسے واپس لینے کے لیے رائے جبران کیوی زبان اور رقم واپس کبھی نہیں لیتا سنکر میر رونگتے کھڑے ہو گئے تم اپنا یہ پلان بدل دو میں اس پلان کے حق میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ کے لیے نہیں فون کی تمہیں بتانے کے لیے فون کی تمہارے ساتھ کے لیے موسیقی موسیقی خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو کھول کھلیں وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارش برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرِ وقارِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ محو سال نہ ہو ہو ہر ایک فر تہذیب و فن کا اوجے کمار کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اسلام علیکم ایک سرہ سوچنے دو میں تمام حاضرین اور غیر حاضرین کو میں خوش آمدید کہتی چھٹی حص ہے کیا اس کی سائنسی حقیقت کیا ہے لیٹھ سوچنے دو میں ادیل ہاشمی انسان کا ذہن ہے اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پلک جھپکتے میں کچھ ایسی کرتا ہے کیلکولیشن کہ وہ صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے نیچر کو دیکھ کے لوگوں سے مل کے جب لفظ استعمال کریں گفتگو میں رشتوں میں کاروبار میں آپس میں تو حساس رہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں صبح پاکستان میں اور یقین طور پر آپ ہی سوچ رہوں گے کہ آج رزوان اکیلہ کیوں ہیں مہنور ایک روز کی رخصت پہنے ہیں انشاءاللہ کل سے ہمیں دوبارہ جوائن کریں گی پرگیم کے آغاز میں راولپنڈی اسلام آباد پاکستان کے بیشتر علاقے صبح صویرے مونسون کے چوتھے سپیل میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کافی دیس گرچ چمک کے ساتھ بارش اور اس بارش کی وجہ سے ٹیمپریچر کافیت تک نیچے آگئے ہیں دیگر علاقوں میں موسم خوشت رہے گا جبکہ شریر حبس بھی برقرار رہے گا کچھ اہم ڈیویلیمنٹ سوئی گدشتہ روز اور اس حوال سے آپ کو بتایا چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرین جرنل احمد شریف چودری نے گدشتہ روز بریس کانفرنس کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا یہ کہنا تھا کہ ملک و قوم کے لیے فیزیکل اور ڈیجیٹل دیشت گردی کے گھڑ جوڑ کو توڑنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے انتہائی سنجیدہ امور کو سیاست کی نظر چڑھایا جا رہا ہے عظم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہے دیشت گردی کے خلاف مربوط اور ہماگیر قومی مہم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیشت گردی کے خلاف جنگ ہماری بقا کا مسئلہ ہے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات دیشت گردی کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور اب کچھ بات کریں ایک دفعہ پھر موسم کی اور جو موسم کی بات کرتے ہیں تو اربن فلڈنگ کا خدشہ اس طفعہ سال دوہزار چوبیس میں مونسون کے سپل کے دوران زیادہ ظاہر کیا گیا اور اس خدشے کے پیشے نظر انڈی ایم میں پی ڈی ایم میں اس نے تیاری مکمل کر رکھی ہے بلوچستان، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخواہ، کشمیر، گلگت پلستان یہاں پر انڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں اس نے اپنی تمام تر تیاریاں جاری رکھی ہیں اس حال سے مختلف مشکوں کا انعقاد بھی کیا گیا اب ہم بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال کے حوال سے جہاں پر اربن فلڈنگ اور گذشتہ چند روز میں ہونے والی بارش کے باعث کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے نویر احمد شیخ صاحب ہم نے جوائن کر رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن پی ڈی ایم میں بلوچستان نویر احمد شیخ صاحب السلام علیکم سر جی وآلیکم السلام تینکیو ویڈی مچ نویر شیخ صاحب بہت 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 کہیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت بارشوں کی بلوچستان میں اور کس قدر تیز بارشیں ایکسپیکٹڈ تھیں اسی ایوریڈ سے بارشیں ہوئی ہیں یا پھر ابھی تک انتظار ہے شدید بارشوں کا جی ابھی تک تو فیلال جو ہمارے پاس جو پچھلے چوبیس گھنٹی کی اور جو اٹھالیس گھنٹی کی جو ہمارے پاس جو ایک ویدر فورکاس جو پاکستان میٹرگل جنرل ڈیپارٹمنٹ ایک ایشو کرتا ہے تو اس کے مطابق تو اب تک ہمارے کچھ ڈسٹرکس ہیں اس میں چوبیس گھنٹے میں کچھ علاقے ہیں جہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں مگر اس شدت سے نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ کوئی فلیڈنگ کا خطرہ ہو یا کوئی اس قسم کی کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ اور ہمارے جو ڈیپٹیٹ کمیشٹرز ہیں سارے پورے بلستان کی ان کے پاس کنٹرل روم ہمارے قائم ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے یا اس کو ہم اللی وارننگ کے طور پر استعمال کر کے ہم نے آگے انفارم کرنا ہوتا ہے تو فلحال ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ جس سے کوئی نقص کچھ تھوڑے بہت دقسان ہوئے ہیں جس میں کچھے گھر ہیں کچھ ہمارے لوگوں کے اس میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں اس میں کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں مطلب میل جس میں سات کیجولٹیز ہوئی ہیں اور چلٹن بچے تین ہوئے ہیں اور انجرڈ بھی اسی طرح ہمارے پاس کوئی میل بارہ ہوئے ہیں اور کوئی فیمیل تین ہوئی ہیں اور بچے جو نہ دس کے قریبے ٹوٹل اکتیس ہیں یہ ایک نارمل روٹین میں ہے کیونکہ ہمارے موصلی جو فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کچھے گھر بنے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اون کی ریپیر اور مینٹینس کم رہتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہلکی بارس سے وہ گھروں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کا ہمیں ڈیٹا ملا ہے ہمارے ڈیڈیو میں سے اور جو ہمارے پاس جو وہاں پر جو قاضیز آف انسیڈنس ہیں وہ رین ہے صرف اور کوئی وجہ نہیں ہے مطلب کوئی روڈ ایکسیڈنٹ یا نہیں یہ صرف ہم آپ کو موصل کی حوالے سے بتا رہیں کہ موصل کی وجہ سے جو کہیں پہ جو بارشی ہوئی وہاں پہ کچھ انجرڈ اور کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں کچھ گھر ڈیویج ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایک ہمارا میکنیزم ہے کہ سب سے پہلے ہم ایڈوائزری جیسی ہمیں ملتی ہے پاکستان میٹرکلچنل ڈیپارٹمنٹس ہم اس کو آگے ڈسیمنٹ کر دیتے ہیں تمام ڈسٹکس میں ہمارے جو ڈیٹی کمیشنرز ہیں جو کہ ڈی ڈی اے میں ڈیکلیرڈ ہیں ہمارے پاس ان کو پھشوا دیا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس ڈیپارٹمنٹ ہے مطلب ایڈیگیشن ہے اگریکلچر ہے ہیلتھ ہے لوکل گورنمنٹ ہے اور سی ڈی ڈیو ہے ان سب کو ہم ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں کے پر پیڈنیس کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ہم موک ایکسرسائزز بھی شروع کروا دیتے ہیں مختلف ڈسٹک کے جو ونڈرنیبل ہے جہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اپنے فلڈنگ کا ان کی ڈسٹک کو سلٹ کیا ہوا ہے اور وہ ایڈی ایم اے کی کوارڈیشن سے ان کا ایک سیکشن ہے این ایڈی ایم وہ یہ تمام ایکسرسز کنڈرٹ کرواتا ہے جس میں مختلف ڈسٹک میں ہو چکی ہیں ٹریننگز اور اب ڈسٹک میں جو ٹی او ٹیز ہیں ہمارے ٹرینرز ہیں وہ بھی اس کو جاری رکھی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو ہیویڈورین ایڈی ایڈی ایسی ان کو بھی ہم نے ان فارم کر دیا ہے اور وہ بھی اپنے اسی حوالے سے انہوں نے اپنی جو ڈسٹک ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں کو فوکل پرسس کو اڈیڈی فائے کر دیا اپنے سپلائیز کے بارے میں ہمیں انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے بتا کے سمجھا دیا کہ ہمارے پاس کیا کیا ساملہ اور ہم کیا کیا سپورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی اے میں نے پرکاشنی طور پہ ڈی ڈی اے میں اس کے ڈیمانڈ پہ جو جو فوڈ اور نان فوڈ ایڈم تھے ہم نے ان کو سپلائے کر دیئے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ بارشیں اگر وہ جس طرح پہلے شروع میں جو پہلی ایڈوائزری ایشو ہوئی تھی اس میں کم از کم انہوں نے ہمیں بتایا تھا یہ تقریباً چار کے قریب ایڈوائزری دوسری ہوئی ہے ایک فرس جولائی کو ایڈوائزری ایشو جس میں یہ ڈیگلیئر کیا گیا تھا یہ بتایا گیا تھا کہ پچیس پرسنٹ زیادہ ہماری یہاں پہ اس دفعہ پچھلے سالوں سے پچیس پرسنٹ زیادہ ہوگی پھر سات جولائی کو ایک ایڈوائزری ایشو یہ باکستان منٹرکلز رپارمنٹ سے پندرہ جولائی کو اور اسی طرح بیس جولائی کو یہ تمام جتی بھی ہوئی ہم نے ان کو آگی بھیجوا دیا ہے جی نویر شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوجستان دو ہزار بائیس میں کافی متاثر ہوا سہلاب سے اور یہ فلیش فلیڈنگ تھی بارشوں کے وجہ سے تھی سہلابی پانی دریاؤں سے بلوجستان داخل نہیں ہوا تھا اس دفعہ ان علاقوں کے لیے کیا تیاری ہے خاص طور پر اور جو مجموعی تیاری ہے اس حوالے سے تو آپ نے آگاہ کر دیا ہے وہ علاقے جو پہلے متاثر ہوئے تھے وہاں پر کیا انتظامات ہیں وہاں پہ دیکھیں یہ ہماری کچھ بارڈر ایریا تھے جہاں سے پنجاب اور سندھ کو ہم لگتے ہیں جاکے جیسے کہ ہمارا صومت پر ڈسٹک ہے نصیر آباد جعفر آباد ڈسٹک ہے جعفر آباد اور نصیر آباد ہمارا جو ہے نا وہ سندھ کے ساتھ اٹیچ ہے بلبل بارڈر ایریا پہ اور کشمور وغیرہ پنجاب کے ساتھ ہے تو اکثر جو جہاں پہ یہ پہلے بریچز ہوئی ہیں جہاں پہ یہ پہلے فلڈنگ کا سٹیشن ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے بغدر آرمی کی مدد سے کیونکہ ہمارے ڈیفرسٹ سپورڈنٹ ہے وہ پاک آرمی ہے تو ان کے ساتھ مل کے ہماری سروے ہوتا ہے اس سروے کو کر کے دیکھا چیک کر لیا گیا ہے وہاں پہ مشینری ڈپلائی کر دی گئی ہے ہمارے پاس جتنے ڈپارٹمنٹ سے جن کے پاس مشینری موجود ہے ان کو ہم نے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم تمام لائنز ڈپارٹمنٹ کو پہلے آن بورڈ لیتے ہیں اس کے پاس ہم ان کو اسی دورہ ہمیں کنٹیجنسی پلائن بھی بنا لیتے ہیں اور کنٹیجنسی پلائن تمام ڈسٹک سے ڈیٹا لے کے ہیومن ریسورس کا ان کے پاس مشینری کا ان کے پاس جو بھی چیزیں اس فلڈ کے حوالے سے یا اس ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے ریکوائر ہوتی ہیں وہ ان دورہ سے ڈیٹا لے کے پھر یہ چیزیں ہمارے چیف منسٹر صاحب یہ سامنے پیش کی جاتی ہیں اور اب بھی ایک چیز میں واضح کر دوں کہ بہت ہی اچھا اقدام لیا ہے ہمارے چیف منسٹر ملوستان میں سفراد بوٹی صاحب نے انہوں نے خود بھی وزٹ شروع کر دی ہیں لولائی کے ان کا وزٹ ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ڈائیٹر جنرل ہیں جانزیب صاحب وہ اس ٹائم سی ایم صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز پہ تمام ڈسٹکس اور ڈیویجنز اور ڈسٹکس میں پرسنلی طور پہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے لولائی زوب بارکھان ان تمام ایڈیا کا وزٹ کرنے کے بعد تمام ڈی ڈی میز سے اور جو الائیٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اسے ملنے کے بعد اب وہ اس ٹائم نصیر آباد جعفر آباد اور آج وہ اس ٹائم آہ جعفر صحبت پر میں موجود ہیں کیونکہ آس ٹائم بھی میں آپ کو بتاتا چلو آپ لوگ کو بتا ہے کہ اس میں جعفر آباد میں صحبت پر میں بہت زیادہ پانی آئے تھے جس کی اثرات ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں تو وہ اسپیشلی سی ایم صاحب کی ڈائیکشنز پہ وہ گئے ہیں اور تمام ڈی ڈی میز سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں ایریاز بھی دیکھیا جا رہا ہے جہاں پہ پہلے یہ بریچیز ہوئے تھے جس کے کہ خود وزٹ کرنے پرسلی طور پر جی نوید صاحب آپ نے آہ ذکر کیا صحت کا بھی infrastructure کے حفاظت کے لیے بھی ٹریفک کی روانی کو اور لوگوں کو evacuate کرنے کے لیے machinery بروقت پہنچ جائے پہنچ چکی ہے ہم دیکھتے صحت ایک ایسا element ہے ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ اس موسم میں زیارہ concern ہو جاتا ہے بارشیں ہو یا نہ ہو صورتحال ہو یا نہ ہو حب سے گرمی ہے temperature اوپر جاتے ہیں اور vulnerable صورتحال زیارہ ہو جاتی ہے اس حوالے سے کچھ relief camps کا نکاد کیا گیا ہے خاص طور پر دودھراز علاقوں میں جہاں کے لوگوں کو travel کرنا مشکل ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہ ایک heat wave کا جیسے کراچی میں دوزار پندرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ heat wave کا ایک سسٹم شروع ہوا تھا جس میں لوگوں کو سن سٹوک ہو رہا ہوئے تھے جس سے بڑی problem شروع تھے اس کے بعد سے لے کے اب تک انڈی ایویں نے اور مختلف organization اور پی ڈی بین itself یہاں پہ اس کو as a disaster declare کرنے کے بعد وہاں پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اس کی کچھ guidelines بھی ہیں کن کن district کو ہم نے جو جہاں پہ بہت زیادہ گرمی اور حبس ہے ابھی کیونکہ global warming شروع ہو چکے آپ کو بتا ہے کہ کچھ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو global change آیا ہے اس کی وجہ سے اس کو monitor کیا جا رہا ہے اس پہ باقادہ ہمارا ایک section research and development پی ڈی ای میگا وہ جتنے بھی ہماری academia ہیں ان کے ساتھ مل کے اور جو concern department as a health department ہو گیا local government department ہو گیا district government کے جو ہمارے ڈی ڈی ای میسے ان سے مل کے ہمیں ان چیزوں کو monitor بھی کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ آج بھی آج کل سے بھی ایک project شروع ہو چکا ہے ہمارا ایک private NGO ہے انہوں نے باقادہ وہاں پہ ہیٹ پہ کنبین شروع کی ہوئی رسیرہ با جعفر آباد میں اور اس پہ activity شروع ہو چکی ہے اسی طرح بہت سی organizations نے ہمیں نو سی کیلئے اپلائی کے وہ بھی انہی چیزوں میں pre disaster پہ جتنے بھی مطلب اگر یہ آپ موصول کے حوالے سے دیکھ لیں اس پہ کام کیا جا رہا ہے پی ڈی ای میں خود بھی کام کر رہا ہے اور ہیمیٹرین organizations ڈیون ایجنسیز ہیں وہ تمام کی تمام اس پہ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ hopefully اب تک ہمیں کوئی ہیٹ کی وجہ ہیٹ ہیٹ ویویب کی وجہ سے یا اس حبس کی وجہ سے کوئی سی نویر رحمل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈیریکٹر پلاننگ and coordination ہیں پی ڈی ایم میں بلو جستان اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں بلو جستان میں کیا تیاری ہے پی ڈی ایم میں کی جانب سے ممکنا طور پر بارشیں ہیں مونسون کا سپیل ہے چوتھا سپیل ہے اور اس حوالے سے پیش کو یہ کی گئی تھی کہ پچیس سے تیس پیس 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 ایسا ہے کہ میں پہلے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ جو بھی ہماری پیپرینس ہے پری ڈیزاسٹر جو پری فلرڈ پری بھول سول ہماری پیپرینس ہے اس کو جو پروٹوکولز ہیں کنٹیجنسی پلانز اویرنس کیمپینز موک ایکسرسائسز آہ ویدھ اکسرسائسز آہ ویدھ اکوارنیشن آف ڈی ایم اے ان ایڈی ایم اور دوسری ہمیڈیوڑین اورگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ اور ہم نے پہلے بھی مطلب یہ اب کا نہیں یہ جب سے پی ڈی میں بنائے ہم یہ ایکسرسائسز کرتے آ رہے ہیں بلکہ ہم نے یہاں پہ این ای ڈی ایم اور اپنے طور پہ جو جو ایکسرسائسز کر رہی ہیں اس میں ہم نے ٹی او ٹیز ڈکلیف کر دیا ہم نے ٹرینڈ کر دیا اب وہ خود ہر ڈسٹنگ میں اور آگے دوسرے جو جن کے کمیونٹی ایس ویل ایس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ رسپانس کریں گے ویسے تو سب سے پہلے جو کمیونٹی کو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود وہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کو رسپانس دینا خود انہوں نے رسپانس دینا اپنے آپ کو تو اس کی اپنی ایورنیس اور اس کی کیپسٹی بیلڈنگ کرنا شروع کر چکی کافی حد تک ہو چکی ہے مزید بھی اس کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جتے بھی ہمیڈرل ایورنیس ہے گورنمنٹ این ای ڈی ایم بھی اس پہ لگا ہوا ہے اور ہم خود بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اس آپ کی اس چینل کے توسط سے ہم پرائیوٹ سیکٹر کو بھی روکیسٹ کریں گے کہ وہ بھی آگے آئیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مغلو اس پہ یہ کار خیر ہے میرے خیال سے کار خیر ہے اور اس پہ وہ عمل درامت کریں اور کچھ اپنی چیزیں جیسے فوڈ نان فوڈ آئیٹم کے حوالے سے یا پلان کے حوالے سے کچھ کسی بھی حوالے سے وہ بدد کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی کمیونٹیز کی ڈائریکٹلی بدد کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا اکتاب ہوگا جی نوی شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں پی ڈی ایم میں کا کام ڈیزاسٹر منجمنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں ڈیزاسٹرز کو روکنا تو ناممکن ہوتا ہے اس حوالے سے تیاری ضرور کی جا سکتی ہے ڈیٹا بہت ضروری ہے کلائمیٹ چینج ایک پرمننٹ فنومینا ہے اب اور اس سے نمٹنا ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنا ہے پی ڈی ایم میں آئندہ برسوں کے لیے پرانا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے کون سی تیاری کر رہی ہے کون سی امپروومنٹس ہیں کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی استدارے کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی اس میں دیکھیں اب ہم نے کچھ حرصے سے ہم نے اکیڈیمیاں کے ساتھ جسے گورومنٹ یہ بلستان انیسٹری ہو گئی یہاں پہ کچھ انیسٹری ہیں ایک دلچل انیسٹری ہیں ہمارے وہاں پہ کیا کہ لو آواز آرہی ہے آپ کو آپ کی آواز آرہی ہے ہم سن پا رہے ہیں آپ کو نویر احمد شیخ صاحب آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے ہم سن پا ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے اکیڈیمیاں کے ساتھ بھی کانٹیٹ شروع کر لی ہیں کیونکہ اس میں بلستان انیسٹری کی ایک مثال دیتا ہوں وہاں پہ ڈیزاستر مینجمنٹ کا ایک فیکلٹی ہے باقیدہ کپلیٹ جس کے اندر سٹیونٹس کو ڈیزاستر مینجمنٹ میں کی ڈیزاستر کی جنتی بھی اور جیسے آرہی ہو گیا آپ کا فلڈ ہو گیا ہیٹ ویو ہو گیا اور آپ کا سونامی ہو گیا ان تمام چیزوں پہ ان کی ریسرچ چل رہی ہے جو ہمارا آر این ڈی ہے سیکشن ہے وہ ان کے ساتھ کوارڈنیشن میں لگا ہوا ہے اور ہم کوشش کریں جو ان کے ساتھ مل کے ہم ایک آہ کوارڈنیشن میکنیزم بنا کے جو ریسرچ کی گئی ہے ان کو ہم کسی ڈسٹک پہ جو ان کے فیننگز آئی ہیں جیسے ہیٹ ویو پہ ہم بات کر لیتی ہے فلڈنگ پہ بات کر لیں تو ہم وہ موسٹ وانڈربل ایڈیا میں جہاں پہ یہ فلڈ یا ہر قسم کا ڈیزاست ہوتا ہے اس کے ہم ایک ایک ڈسٹک کو یا یو سی کو ہم اپنا ٹارگٹ کریں گے اور وہاں پہ ایک ہم ریکویسٹ کریں گے ان ڈی ای میں سے کہ ہم کچھ پرپوزلز ڈیویلپ کی جاری ہیں ہم پر ملستان میں پی ڈی میں اور اکیڈیویا کے ساتھ مل کے اس میں یہ ہوگا کہ ان ڈی آر ایمیف کی طرف سے اگر فنڈنگ ہو جاتی ہے اگر ہم ایک یو سی پہ یا ایک ڈسٹک پہ ہم کام کر لیتے ہیں اور اس کی جو سکسٹوری ہمارے پاس آ جاتی اور انشاءاللہ تالہ وہ آئے گی کیونکہ سیفڈا کی پی ڈی ای میں بلکہ اکیڈیویاں اور اورگنزیشنز کے ساتھ مل کے ہم جب بھی کام کریں گے تو ہم وہ پیٹیسز ایڈاٹ کریں گے جس سے ان چیزوں کی شدت میں کمی آ سکے جس کو ایک ٹرم کہا جاتے ہیں ڈیزاستر ریسٹ ریڈکشن تو اس پہ ہم کام کام کر رہے ہیں بلکل کام کیا جا رہے ہیں جی بہت شکریہ نویر احمد شیخ صاحب ڈیریکٹر پلاننگ اینڈ کارڈینیشن پی ڈی ایم میں بلو جسان آباد کر رہے تھے بلو جسان میں مونسون کے پیشے نظر بارشیں خدا نخاص سے سہلابی صورتحال اگر ڈیویلپ ہوتی تو اس کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے فرگیم کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے بقت ہوا ہے ایک بریک کا سفائی نصف ایمان ترقی آفتہ اور صحت مند معاشرے کی پہچان کھوڑا کرکٹ اور کچھرا دلی کچھوں میں مد پھینکیں بلکہ کھوڑا دان کا استعمال یقینی بنائیں آئیں اسلامی شاعر اپنائیں سفائی کو نصف ایمان بنائیں موسیقی 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 تیری خودی میں اگر انقلاب ہو بیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے موسیقی 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 ہے اب اس سبر سے موسم میں کچھ ڈیویلیمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہوتی ہیں خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے اکیڈمی آف سائنسز کی اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعہ تمام اسلامی ممالک کی جو ورلڈ اکیڈمی سائنسز ہے پچیسویں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پاکستان میں جس میں اوائیسی کے رکن ممالک کے مندوبین نے شرکت کی اس میں اہم سائنسی ماہرین نے شرکت کی ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی ممالک میں جو چیلنجز ہیں ترقی کے حوالے سے جو آپشنز ہیں ان پر تحقیق کی گئی ان پر بات کی گئی مختلف موضوعات سیرے بحث آئے اس حوالے سے پاکستان کے سینٹ کے چیئرمن سیر جوسف رضا گلاری نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا اس کانفرنس سے خطاب بھی کیا پاکستان کے اعلیٰ حکام نے اس میں شرکت کی ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈمی آف سائنسز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہمارا اکیڈمیا کس قدر ایکٹیو ہے اس حوالے سے تمام تر پاکستان کے جو پیش رفت ہے پاکستان کے پاس جو تجاویز ہیں پوری دنیا کے پاس تجاویز ہیں لرننگز ہیں ان کی کارڈینیشن اور ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے بحث مباحثہ ہوتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن ایچی سی ڈاکٹر مختار صاحب نے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو مبارک بات پاکستان نے انعقاد کیا ہے پچیسویں کانفرنس کا کتی بڑی پیش رفت ہے یہ جب اکیڈمی آف سائنسز کی بات کی جاتی ہے ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں ریسرچ کی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی یہ بیسیکلی اسلامی ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کے نام سے ایک ادارہ اوائی سی نے ایٹی فور میں کاسا بلانکہ میں اوائی سی کی ہیڈ آف سٹیٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ریزولیشن پاس ہوئی اور ای بلیو ایٹی سکس میں یہ کام اس نے شروع کیا تو اس کو لیڈ جارڈن سے ان کے جو فارمر پرائم منسٹر نے پروفیسر ادنان بدران صاحب ہیں بڑے ماشاءاللہ ریناؤنڈ لیڈر ہیں بیسیکلی وہ کر رہے ہیں شروع سے اور اس کی جو پیٹرنشپ ہے وہ پرنس حسن ہزائنس پرنس حسن بن طلال جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں تو ان کی یہ ہمارے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے ساتھ مل کے یہ تین دن تین دن کی کانفرنس ہے پاکستان میں اور ٹاپک اس ویری ریلیویٹ بہت امپارٹنر ہے تین چیزیں ہیں جو نیکسس پیدا کر ہوتی ہے اس نیکسس کی ڈیپینڈنسی انسان کی بقا کے بارے میں اس کی بقا کے بارے میں بڑا امپارٹن رول ہے پانی ہے انرجی ہے اور لنک ویڈ ایس فوڈ سکیورٹی اور یہ آنے والے اس وقت بھی اور آنے والے دنوں پہ بھی بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں جب میں پڑھاتا بھی تھا کہ آنے والے وقت میں اگر ملکوں میں لڑیں گی آپس میں لوگ لڑیں گے آپس میں تو وہ تازہ ہوا پہ ساف پانی پہ اور یہ فوڈ سکیورٹی کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائیاں ہوگی تو اس چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے اسنا انرجی میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ انرجی کی کفقدان ہو سکتا ہے ہمارے پاس دنیا کا میرا خیال ہے سیونٹی پرسن پلس انرجی ریسورسز ہیں نیچر ریسورسز ہیں لیکن پھر بھی جو سب سے زیادہ ملک سفر ہو رہے ہیں یہ وارٹر کی جو کامی کی وجہ سے پاکستان جو ہے ٹاپ ٹین میں آتا ہے جارڈن ایٹسیلف ان کے تو آپ جائیں ان کے کپیٹل میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے اپنے گھروں کے دیوانیں بنائی ہوں کہ پانی کی بونج اگر بارش ہوتی تو اس کو بھی ہارویس کرتے ہیں تاکہ زیادہ نہ ہو اتنی پانی کی شارٹیج ہو لی ہے بڑا بڑے ملک جا کے دیکھیں اس وقت ڈیزرڈ میں تبدیل ہو گئے اور یہ نیچرل ایک پراسس ہے جو چل رہا ہے تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا اور یہ بہت اچھا کانفس ہے اس میں دیکھا ہے کہ مختلف ملکوں سے اسلامی کنٹری سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بھی بہت اچھے ریسرچر اس میں ہے اور تین دن یہ لگاتار ان کے سیشن ہے مختلف تمیٹک پروام انہوں نے بنایا ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ کل جو بدران صاحب تھے پروفیسر صاحب جو اس وقت پریزنٹ ہے اسلامی ورلڈ اکیڈمی اف سائنسز کے انہوں نے بڑی اچھی تکریر کی اور انہوں نے بڑے کھل کے بات کی کہ دیکھیں جی مدر نیچر جو ہے وہ ہم سے ہم اس سے وہ ہمارا دیکھ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بالکل اور کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھی ہے کہ جو ہمیں انسانوں کو کام کرنا ہے وہ وہ نہیں کر رہے جس طرح ہم کلائمیٹ کو خود ایکو سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں ڈی فرسٹریشن کر رہے ہیں چیزیں نقصار پڑا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں یہ بلیسنگ دی ہوئی ہے اچھے پانی کی باقی ریسورس نیچر ریسورس ان کو بے جاد تباہ کر رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہی کہ یہ آنے والے نسلوں کی امانت ہے ہمارے پاس ان کی ضروریات ہے ان کو یہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ویری امپورٹن اور لکھی لی پاکستان شوڈ بی پراؤڈ کہ ہم نے ایک اچھے چیز کے لیے خوست کیا ہے اور اس میں گورنٹ پاکستان کی پریزنڈا پاکستان اس پیٹرنیج چیف آف کانفرنس علانگ وید ہزائی نیس پرنس حسن بن تلال دونوں کی پیٹرنیج میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس کے امبریلا کے نیچے تمام چیزیں آ جاتی ہیں ہم پانی کا ذکر کر لیے ہیں خوراک یا پھر جو ہمارے پاس توانائی کے چیلنجز ہیں یہ تمام کی تمام ریزننگ اس کے پیچھے کلائمٹ چینج ہے اب نیچر جیسے آپ نے کہا کہ نیچر ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نیچرل لسورسز کو نیچرل انداز میں استعمال کرنا ہے اس حوالے سے شعور جاگر کرنا اور اس میں اس طرح کی کانفیزنس کا ہونا کتنا ہم ہے بہت ضروری ہے جی شعور سے تو ہم آگے چلے گے سب کو پتا بھی ہے لیکن کیونکہ ہم دنیا میں سیلفشنس بہت زیادہ آگی ہم کہتے ہیں ہمارے فائدہ ہو جائے ہمارے کچھ پلارٹ بن جائے ہمارے کچھ فائدے ہو جائے جتنی ہم درخت کار سکتے ہیں کار دیں ابھی دیکھیں اسلامباد میں اللہ کا کرمہ آج بارش ہو رہی ہے ورنہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں سانس لینا مشکل ہو جی اور جس لیول پہ تیمپریچر جاتا جا رہا ہے اور پاکستان میں پہلی دفع ہوا کہ ففٹی پلاس تیمپریچر انہیں لانگ سٹریچ سدرن پنجاب اور سنٹر پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کہ سٹریچ میں پہلے ہوتا تھا ایک دن دو دن تیمپریچر ففٹی کراس کیا اور باقی پھر ٹھیک ہو جاتا تھا ابھی تو پورے سٹریچ میں جاتا ہے دو دو ہفتے ایک ایک ہفتہ اور یہ بڑا سکیری ہے تو آنے ملے دنوں میں اور جو ہے سالوں میں اور تیمپریچر ریز آئیز کرے گا ہم نے بھی اپنی یونسٹیوں کو لکھا ہے میں نے خود لکھا ہے لیٹر ریکویس کی ہے کہ خدا کے لیے پلانٹیشن شروع کرے جہاں جگہ پہ آپ کی بلڈنگ نہیں ہے ابھی پودے لگا دیں جب بنائیں گے پھر دیکھیں اور ہر سٹوڈنٹ کو ہر ٹیچر کو ہر سٹاپ کو ہم نے ہوئی درائیو شروع کیا ہے پرسوں ہم یہاں پہ چار پانچ سو پودے لگا رہے ہیں ایچ ای سی کی آنا چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں لگائیں گے کہ اپنے اپنے حصے کے چراغ جلائیں یہ بہت ضروری ہے اویرنیس سے آگے چلے گئے ہم ابھی جو ہے نا ہمارے دروازوں پہ ناک ہونا شروع ہو گیا اب تو یہ جیسے اکیڈمی آف سائنسز ہے اور اس کے ذریعہ تمام یہ تمام طرح کانفنس ان موضوعات پر ہو رہی ہے اور چیلنجز ہمارے اکیڈمیاں خاص طرح پر یونیورسٹیز میں اگر ہم اس کو از ای سبجیکٹ انٹیڈیوز کروا دیں کلائمٹ چینج کو سبجیکٹ ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر یا بغیردہ دگری پرگرامز ہیں اس پر سبجیکٹس ہیں ایشو یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو کئی لوگ مجھے آکے کہتے ہیں جی کریکلم میں یہ چیز ڈلواؤں چھیک ہے ڈالنی چاہیے لیکن میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اچھا پورا کریکلم آیا ہے اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے قرآن پاک اس میں تو دنیا کی ہر مسئلے کا حل بھی ہے اور دنیا کی ہر مسائل کوئی بتایا گیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ کریکلم سے کبس جب تک عمل نہیں ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں آپ نے کہا نا کہ کریکلم با حصہ کریکلم کا حصہ بھی ہے کچھ مختلف سبجیک پورا سبجیک پڑھایا جاتا ہے اور پوری پوری پی ایڈی لیول دکھ ڈگریز بھی ہیں لیکن یہ سارے چیزیں صرف وہ نشتہ برخواستہ پر میرا خال ہے عمل میں ہم کچھ اور کرتے ہیں تو اس عمل کو کیسے شامل کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو تربیتگاہیں ہیں وہ تربیت کرتی تھی نوجوانوں کی اور انہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ عملی طور پر وہ کیسے اپنی زندگی میں سامل آسکتے ہیں میں کنفیس کرتا ہوں کہ ہم تعلیم کے چکر میں تو بڑے نمبر گیم میں آگے چلے گے تربیت میں ہم بہت پیچھے رہے گے ہم نے بالکل نہیں کی اور میں از ای ٹیچر بھی اپنی ذمہ دعریب لے مانتا ہوں کہ ہم تربیت نہیں کر سکیں لیکن سے سٹارٹ تو کرنا ہے کہیں سے روز کہتے ہیں سن کے سارے سن کے ہم استاد استادیاں زیادہ کرتے ہیں اپنا کام کام کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا متفق ہوئی ہے ایس ڈی جیز کے اوپر دنیا تو کب سے متفق ہے ایس ڈی جیز کے اندر ہے یورپین یونین لیول کے اندر ہے اس پر بقاعدہ فنڈ بنے ہوئے ہیں سب کچھ ہے لیکن بات وہ یہ نا کہ ہم شارٹ سائٹنگ دیکھ کے اس چیز کے اوپر بس بہت اچھا ہے تقریریں بڑی اچھی کالنے کے ساتھ عمل کی بات آئے گی تو کسی کو خیال اس پر پالیسکل ہمارے چیئرمن سینٹ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اسلامی گوہرڈ کی یہ بیسیکلی ہے تو دنیا کا مسئلہ ہے لیکن کیونکہ ایٹ فارم اوائی سی کے لیول پہ تھا تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اوائی سی کا پارلیمنٹرین کا ایک گروپ بننا چاہیے اور اس پر بقاعدہ لیجسلیشن کرنی چاہیے اپنے اپنے ملکوں پہ تاکہ اس کے اوپر قانونی طور پہ بھی عمل ہو سکے باتیں تو بہت ہوتی ہیں روزانہ خطبے بھی دیے جاتے ہیں سب کچھ ہے جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ٹورز بلکل وہ انہوں نے صحیح ایڈوائز کیا ہمارے آنریبل چیئرمن صاحب نے یوسف رضا گلانی صاحب نے کہ اس پہ اوائی سی ممبر سٹیٹ کی اس ایشو کے اوپر پارلیمنٹری ایک گروپ ہونا چاہیے جو اس کے اوپر مل کے اپنے اپنے ملکوں میں پارلیمنٹری جو ہے وہ امینمنٹ لائیں کانسٹیوشنل امینمنٹ لائیں جس سے مسئلے کو امیجیٹلی ایڈریس کیا جا سکے تو یہ اچھا کل کی ایک میٹنگ کا شروعات ہی بہت اچھی چیز سے ہوئی کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے نوڈ بھی کیا آئی سی والوں نے بھی اور ہمارے لوگوں نے بھی اللہ کرے اس پہ ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات صرف ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجموعی طور پر ہونے چاہیے بحیثیت قوم ہمیں کرنے چاہیے انفرادی عمل سے ہم اپنے لیے وہ نکال لیتے ہیں کوئی عذر نکال لیتے ہیں کہ نہیں شاید ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا وہ اکبال نے کہا تھا فرد ملت وہ امپارٹنڈ ہر انڈویجیل جو ہم نے بنا لیا نا کہ وہ کرے گا وہ کرے گا میں خود ہی کرنا یہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ بلکل صحیح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنسز جب ہوتی ہیں تو اس میں بہت سارے ایکسپیرینس شیئر ہوتا ہے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہوتے ہیں مشکل وقت گزرا ہوتا ہے پاکستان دوہزار بائیس کے سہلاب سے پھر اس چیلنج بلکل وہ کیس ٹڈی ہے شیری صاحبہ جو منیسٹر رہی ہیں پشنی دور میں انوائرمنٹ کی انہوں نے یہ پاکستان کا یہ فلٹ کا یہ ساری سنیریو وہ بھی جسٹ آفانر تھی پریزنٹ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہی تھی انہوں نے بھی اس پہ کافی اچھی سپیچ کی اور انہوں نے بتایا اور اس میں بہت سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جس طرح فلسطین سے بھی آئے ہوئے ہیں رپریزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے جارڈن سے کافی سارے میں نے دیکھی اور ملکوں سے بھی ایون افریکن کنٹری سے لوگ آئے ہوئے تھے اور دیفینیٹلی یہ ایکسپیرنس جو اس وقت موس افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ زیادہ تار اوائی سی کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں افیسار ہے اس میں ہمارے مسلمان ملک ہیں انکلوڈن پاکستان جارڈن یہ سارے پاٹر سکرسٹری کے حساب سے کلائیمیٹ کلائیمیٹ افیکٹ میں پچھلے سال کی دوزار بائیس میں کیا ہوا ہمارے سارے تو یہ تو بڑے ملکوں کی غنا ہے ہمارے سارے آتے ہیں لیکن ہمیں بھی اپنی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں اس کی پرو ایکٹیو ہوکے یہ نہیں کہ جب آج ہے تو پھر بھاگنا شروع کر دیں پرو ایکٹیو ہوکے سوچنا چاہیے اور دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمارے آت میں پانی کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو بلکل ہوتا رہتا ہے پانی کی نل ٹو ٹی وی اعمالوں میں دیکھیں پھر پانی سڑکوں میں بیہ رہا تو اسی طرح ابھی بارچ میں دیکھ رہا ہوں پانی سڑکوں پہ کھڑا یہ پانی دایا نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کی کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم ہارویسٹ کر سکیں اس کو گراؤنڈ ویٹر ہمارا اپروو ہو سی ڈی اے نے اسلامباد میں بہت اچھا کام شروع کیا ہے کہ بڑے بڑے جگہوں پہ وہ ہولڈنگ کریں اور وہاں پہ پانی کو ڈم کریں لیکن یہ سی ڈی اے کا خالی رول نہیں ہے خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہر انسان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ نیچر کے ساتھ نیچر کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کے ریسورسز کو اس طرح دیکھتے ہوئے کہ یہ آنے والی نیکسٹروں کی امانت ہے ہمارے پاس انہوں نے آمیوں کو اس اچھی آلت میں پہنچانا ہے اس کے تحت دیکھا جائے تو میرا خالد چیزیں ابھی بھی بہتر ہو سکتے ہیں جو نئے شہر بسائے جا رہے ہیں بڑتی آبادی کی ضروریات کو پیش نظر جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی چیزوں کو مدنظر نہیں رکھا جاتا وہاں پر بھی وہی جو تریڈیشنل ڈیزائن ہے گھروں کا انڈسٹری کا اسی کو فالو کیا جاتا ہے اب ہارویسٹری کے آپ نے بات کی سیڈی نے جو ویلز بنائے ہیں جو کمیں بنائے ہیں گھروں میں ہم دیکھتے ہیں یورپ میں یا باقی ممالک میں خاص طور پر جہاں بارشی کم ہوتی ہے وہاں پر گھروں میں ہارویسٹنگ کے لیے پانی سٹوریج کے لیے رین ووٹر جویسٹری سٹوریج کے لیے انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں خاص طور پر اس طرح کی سٹوریج بنائے گئی ہے کہ پانی زیادہ نہ ہو ہم اس ڈیزائنگ طرف کب جائیں گے اور اس کے لیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بلکل ضروری ہے کہ ہمیں ان پہ اس پہ دیکھنا ہوگا اور اس میں ہماری جو نقشے شکشے پاس کرتے ہیں ان کو اس کی اسننشی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں جیس طرح ابھی لوگ گھبراتے ہیں کہ سی ڈی اے نے کہا جی اتنے فوٹ چھوڑنا اسے لیے آ کے توڑ جاتے ہیں تو کیوں نہیں وہ بھی رکھ دی جائے ایک ریکوائرمنٹ کے پانی ہارویسٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ پانی کو سیف کرنا اسی طرح پودے لگانا ذمہ داری ہے ہماری اب جس طرح کی حالات ہیں تو یہ تو پگلنی شروع ہو جائیں گی چیزیں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر اس وقت ہم سارے بھاگیں گے جلدی کریں جلدی کریں سارے رسورسز ڈیوٹ کریں سب جناب نکلیں گے اس وقت تو بہت لیٹ ہو چکی ہو تو بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ایوری باڈی ہز درس پاسی بلٹی اور جو ادارے ہمارے ان کو اس کو لیگل فریم ورک میں لانا ہوگا کہ آپ گھر نہیں بنا سکتے جب تک اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہو کیونکہ اگر کسی بھی جگہ گھر بنانے سے پہلے نقشہ پاس ہوتا ہے تو وہ ایک ایک چیز دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں بہریہ ٹاؤن میں چلے جائیں کسی اور سائس اسلام آدمیر کسی سیکٹر میں آپ کو ریلیونٹ تھارٹی سے اپنے نقشہ پاس جو اچھی اور بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جب آپ کے شہر کی تعداد ایک خاصہ تک برج ہے پاپولیشن کی تو آپ اگلا شہر بسائیں ہم کراچی کو دیکھیں ماشاءاللہ اتھری پاپولیشن ہے کہ بہت سارے ملکوں سے بڑی پاپولیشن اور اپرسورس مینیجی نہیں ہو رہے وہاں پہ چیز ہے تو ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے دوسرا جو ہم ظلم کرتے ہیں کہ نئے شہر یا نئی جو سکیم بناتے ہیں ہم جو پروڈکٹیو لینڈ ہے اس پہ بناتے ہیں اس کا ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دن میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے جو ایریا وہاں ہے جہاں فوڈ گرو نہیں ہو سکتی یا اس طرح کی چیز وہاں پہ بنانا چاہیے تاکہ یہ جہاں پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے یہ اگری کلچر لینڈ ہے یہ خراب نہ زائے نہ ہو یہ آپ کے لیے پاپولیشن بڑھ رہی ہے بیس سو تیز پچاس تک کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن ڈیس بلین سے زیادہ ہو جائے گی دنیا تو یہ کدھر سے فوڈ آئے گا لینڈ تو شرنک ہو رہی ہے کہ ڈیویلپمنٹ اتنی ہو رہی ہے انڈسٹری لگ رہی ہے سارے سورسز استعمال ہوں گے چاہے وہ ہماری آکسیجن ہو پانی ہو اور پلس ٹاپ آف ڈیٹ آپ فٹائل لینڈ کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں انڈسٹری میں یا وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں بلڈنگیں بنانے ہیں یہ سوائٹیز بنا رہے ہیں تو پھر اللہ کے ولیو یہ خوراک کدھر ہو گئے گی اور کہاں سے لائیں گیا ہو تو اس کو بھی مینے کرنے جائے کوری صاحب واپس آتے ہیں ہم تھوڑا اس کانفرنس کے جانے ہیں کہ اس کانفرنس کے ہم دیکھتے ہیں ایس ڈی ڈیز تو ہیں ہی لیکن اس کانفرنس کے بھی یقینی طور پر کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہوں گے کون سے اہداف ہیں جن پر اتفاق کیا جائے گا تمام ملک مل کر نہ صرف اپنا تجربہ شیئر کریں گے بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اس کے علاوہ کچھ سال بس سال طویل مدتی یا مختصر مدد کے پلانز بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں یہی میرا اندازہ ہے کیونکہ جو تھیم انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں بڑی ریلیونٹ ہیں اور ان تھیم پہ ہر مختلف لوگ اپنے اپنے ملک کے تجربوں سے اور دنیا پہ جو بیس پیکٹسز ہو رہی ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ شاہ ترم لانگ ٹرم یہ کو پالیسی ریکمنڈیشن بنائیں گے جو شیئر کریں گے اور کیونکہ دونوں پاکستان کے ایکسیلنسی پریزنٹ پاکستان بھی پیٹرن چیف ہیں ان کے اور ادھر سے ایکسیلنسی پرنس حسن بن دلال اس کے پیٹرن چیف ہیں تو ان کی پریزنس کی وجہ سے یہ اس لیول پہ جائے گی ان کی ریکمنڈیشن اور وہاں سے پر پالیسی میکر جو ہوتے ہیں مختلف ادارے ہیں جو سر ایلیوٹ ادارے ہیں منیسٹری آف کلائیمٹ ہے اور ہمارے ایک ڈیمیا کے منیسٹری آف ایڈوکیشن ہے ایچی سی ہے اس طرح کے ادارے بھی اور باقی ادارے بھی ان اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی پالیسیز اکارڈنگلی بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی میرا حال ہے وہ اگری کریں گے کہ اس چیز کو اور کس لیول پہ اٹھانا ہے جسنا کل میں نے کہا کہ چیرمن سینٹ صاحب نے جو ایڈوائز کی ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ اس کو بھی ایک شاید ریکمنڈیشن میں لائیں گے کہ وہ سارے ملکوں میں وائی سی پلیٹ فارم لیول تک پہنچایا جائے کہ یہ ضروری ہے کہ اب اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کیا جائے اور جب سب مل کر کرے گے تو کام آسان بھی ہوتے گا بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب آپ چیئر میں انیجیسی ہیں اور ہم بات کریں اسلام ایک اکیڈمی آف سائنسز کے ذریعہ تمام ہونے والی کانفرنس دوہزار چوبیس میں ہونے والی یہ پچیسویں کانفرنس ہیں جس میں نہ صرف خوراک تبرائیں بلکہ پانی اور خدرتی وسائل کے حوالے سے محولیاتی تبدیلی کے وجہ سے چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے اس پر بحث ہو رہی ہے اس پر بات ہو رہی ہے ہم نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ چیلنجز جو ہیں ان کو اپرچنٹیز میں کرمرڈ کیا جائے اور اس کے لیے اکیڈمیاں انڈسٹری اور تمام سٹیکھولڈرز کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے اور یہی کانفرنس جو ہے یہ اسی چیز کی ایک امید بھی دلا رہی ہے کہ تمام لوگ تمام ممالک مل کر اسلامی ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیلنجز کا حل نکالا جا سکے اور ان کو اپرچنٹیز میں کرمرڈ کیا جا سکے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے نیوز بریک کے بعد واپس آئیں جی رازرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں سوہ باکستان میں نیوز بریک کے بعد واپس آئے ہیں اور زندگی کے مختلف شباجات ہیں جن کا روز مرہ کی زندگی میں میں سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف آپشنز ہم دیکھتے ہیں اپرچنٹیز دیکھتے ہیں پھر ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں بہت نیلانا چاہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے اردگیت جنہوں نے اپنی زندگی میں تجربات سے نہ صرف راہیں آسان کی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی آسانی کا باعث بھی بنے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایسے اسادزہ کی جو نہ صرف تعلیم سے وابستہ رہے پڑھاتے رہے بلکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی تحریر کی اور پھر کولمز کے ذریعے دنیا بھر میں پیغام پہنچایا ہے نہ صرف اپنے ایکسپیرینسز بلکہ لوگوں کی آسانی کیسے ممکن ہے مختلف ایشیوز کے حوالے سن کی رائے کیا ہے ورل کولمسٹ کلب کے ممبر ہیں اور ہمارے مہمان بنے آج صبح پرگیم میں مصنف ہیں صدای تکبیر کے جناب پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب مسعود اختر صاحب السلام علیکم وآلکم السلام ورحمت سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج اور آپ لندن میں مقیم ہیں طویل عرصے سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی ہیں یا پھر اوورسیز پاکستانی جو یوکے جاتے ہیں یا برطانیہ یورپ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری آسانیاں اس کا باعث بڑھیں سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ تعلیم سے وابستہ رہے بطور پروفیسر آپ پڑھاتے رہے وہ کیسے ایکسپیرینس تھا اور پھر تعلیم کے سلسلے میں ہی برطانیہ جانا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں دعوت دی اور ان عام ایشیوز پر افتگو کرنے کے لیے موقع انعیت کیا میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز پنجاب پبلک سرس کمیشن سے سیلیکٹ ہو گیا لیکچرار کیا تھا یہ کوئی نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے اور اس کے بعد کوئی تقریباً بارہ سال تک میں یہاں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ رہا مختلف گورنمنٹ کالجز میں میں پڑھاتا رہا تو وہ ایکسپیرنس بھی بڑا اچھا رہا اور ابھی تک بھی الحمدللہ ہمارے جو کلیگز ہیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے اور وہ ہماری زندگی کا ایک بڑا اچھا دور تھا کہ جس کے اندر ہم تعلیم اور اس کے علاوہ آنے والی نسل کی تربیت کے شعبے سے وابستہ تھے پھر اس کے بعد کوئی چانس ایسا ملا کہ نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد مجھے وہاں سے سپانسر آیا کہ آپ وہاں پر ایجوکیشن کے ہی شعبے میں میں چلا گیا تھا یوکے میں اور یہ پچیسوں سال ہیں مجھے وہاں پر خدمات سر انجام دیتے ہوئے تو وہاں پر بھی الحمدللہ ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہے اس کے علاوہ پھر وہاں کی کمیونٹی کی جو ریلیجس عوالے سے بنیادی ضرورت تھی چونکہ میں یہاں پر بھی اسلامک شٹیڈیز میں ہی لیکچر خدمات سر انجام دیتا رہا تو وہاں پر بھی الحمدللہ جو ہماری نسل عباد ہیں آنے والے وقت کے لیے جہاں پر وہاں رہتے ہوئے وہاں کے مختلف جو فوائد ہیں جو اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کرتے ہیں وہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بریٹش پاکستانی مسلمان کے طور پر اپنے کلچر سے اپنی تعذیب سے اور اپنے مذہب سے بھی وابستہ رہے تو وہاں پر الحمدللہ علیہ راہ ایڈوکیشن کلچر سنٹر کے نام سے لوٹر لنڈن میں ہم نے ایک بہت بڑا ادارہ سلطان برو ٹرشٹ کے زیرے تمام ہے وہاں نے بنایا اور الحمدللہ وہاں پر بہت سارے سینکڑوں کے حساب سے بچگیاں بچے تعلیم سے فارغ بھی ہو چکے ابھی بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی اور الحمدللہ اس کے اندر بارہ تیرہ سو لوگ جو ہیں ایٹ ای ٹائم پانماز پڑھ سکتے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے جو مختلف سمینارز ہوتے ہیں مختلف ہم سیشنز رکھتے ہیں ینگ شرز کے جس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر بھی پر امن رہیں وہاں پر بھی جو ماحول معاشرہ تعذیب ہے اس سے وابستہ رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موڈریٹ قسم کے ایسے مسلمان بھی بنے کہ جس کے اندر وہ پریکٹسنگ اس نمان کے طور پر دوسروں کے لیے رول مادل ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاصے نوجوان لوگ جو وہاں مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے ان کی انسپائریشن ہمارے وہی بریٹش نوجوان ہیں کہ جب وہ اپنے ہم مکتب ساتھیوں سے وہاں ملتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں دیگر جگہوں پہ تو ان سے وہ انسپائر ہو کر وہ اسلام کی طرح راغب بھی ہوتے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو وہاں پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس نے وہاں پر ٹھیک ہے معاشی اللہات کی وجہ سے بھی لوگ گئے لیکن بنیادی طور پر ہم اسلام کے پاکستان کے ایمبیشنر بھی ہیں وہاں پر کہ وہاں پر رہتی ہوئے ہم نے پاکستان کا بھی نام روشن کرنا ہے اسلام اس کی جو ایک عظمت ہے تقدس ہے وہ بھی برقرار رکھنی ہے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانی ہے اور اس میں کافیہ تک الحمدللہ وہاں پر کامیابی بھی ہے اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ہمارے پاکستانی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اعوصہ اولاد کے ممبر ہیں پرلیمنٹ کے ممبر ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پروفیشنل کے شعبہ جات ہیں اس کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے عالی عودوں کی اوپر وہ فائز ہیں ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے بزنس مین ہیں وہاں پر دیگر جو ریلیجس عوالے سے علماء ہیں وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں ہر معاشرے کے اندر تھوڑے مقت میں میرٹس اینڈ ڈی میرٹس تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ ایک اور آل اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ پچھلے تقریباً ساٹھ سالوں کے اندر وہاں پر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اگر آپ دیکھیں ایک وقت وہ تھا کہ جب سکوتیں اندلس ہوا تو کرتبا کی جامعہ مسجد تک کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اقتعیہ کر لیا گیا کہ یورپ کے اندر اب مسجد نہیں بننے دیں گے لیکن اللہ کا نظام دیکھیں آلات ایسے پیدے ہوئے فرسٹ ورڈ وار ہوئی سیکنڈ ورڈ وار ہوئی اس کے بعد مین پاور کی ضرورت پڑی مزدوروں کو بلایا آپ آئیں ری بلٹ کریں مارے ملکوں کو اور میں صرف برطانیہ کی بات کروں تو وہاں پر ہمارے پاکستانی زیادہ تر گئے اس وقت چونکہ ہمارا متحدہ پاکستان تھا تو اس کے اندر سلٹا ہے بنگلہ دیش میں آہ اور اس کے علاوہ ہمارے ازاد کشمیر میں بنگلہ منگلہ ڈیم بنا تھا تو یہاں پر میر پورٹ کوٹلی سے خاصل ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی اوورال پاکستان سے یہ گئے تو وہاں مزدور لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک شمع فروزاتی اسلام کی جب انہوں نے وہاں پر ابتدان مزدوریاں کی پھر کرتے کراتے انہوں نے وہاں پر جب دیکھا کہ ہم ماری مسجد ہوتی تھی ہم نماز پڑھتے تھے پھر وہاں پر جو یونیٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا چارٹر تھا اس کے اندر بقاعدہ الاو بھی تھا کہ آپ اپنے مذہبی بادت خانے بنا سکتے ہیں مختلف مذائب تو انہیں مسجد بنانی شروع کی ایک بنی دوسری بنی اب وہاں پر سیکھڑوں بڑی بڑی مساجد ہیں ہر شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں بریڈ پورٹ برمنگم لنڈن لیڈز لوٹن اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر صرف لوٹن کے اندر ایک ہماری عبادی اس وقت تقریباً سیونٹی تھوزنڈ ام مسلمان ہیں وہاں پر اور وہاں پر تھرٹی فائیو مساجد ہیں ہمارے لوٹن کے اندر اس کے علاوہ وہاں پر جو ہمارے سکولز ہیں اپنے بنے ہوئے اس کے علاوہ مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنا اپنا فریضہ سر انجام دے رہے تو میں ارد کر رہا تھا کہ وہاں پر الحمدللہ ہمارے مسلمان جو یہاں سے گئے پاکستانی جو یہاں سے گئے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا وہاں پر لندن میں بھی پاکستان برطانیہ میں بھی پاکستان بسا رکھا ہے آپ نے جی الحمدللہ بہت اچھا وہاں پر جو ہمارے سپیشلی نوجوان ہیں انہوں نے وہاں پر بہت اچھا کردار ادا کیا وہاں کے ہر سال ماہ کی یونیورسٹیوں سے خاصی تعداد میں ہمارے بچے آہ اہلی کوالی فائیڈ ہو کر معاشرے کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں جب پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سرے سٹوڈنٹس یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں پتائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آہ سٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں برطانیہ جانا چاہتے ہیں جب وہاں پہنچنا کچھ مسائل ہوتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ جو ورک پرمیٹ پر بھی جاتے ہیں امیگرنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا وہاں پر جا کر کچھ مسائل وہاں کے رسم و رواج تہذیب وہاں کی قانون ان تمام تر چیزوں کو ایسے چیلنج لیا جاتا ہے بہت سارے اوبر سیز پاکستانیوں کی جو پہنچتے ہیں برطانی 2015 میں جب سید ابن عباس صاحب وہاں پر پاکستان ہائی کمیشن میں ایمبیسٹر تھے وہاں پر ہائی کمیشنر تھے تو ان کے ساتھ مشاورت اور تعاون سے ہم نے وہاں پر بارہ جون دوہزار پندرہ کو لندن کے ایک بڑے ہوتل میں اس کی ناغوریشن سرمنی کی تھی تو وہ یہ تھا کہ بہت سارے ہمارے وہ لوگ جن کے کوئی مسائل ایشیز ہوتے ہیں ہائی کمیشن سے ریلیٹڈ لیکن ان کی رسائی نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتے کہ ہم ان مسائل کو کیسے حیال کریں میں صرف ایک مسائل دوں گا ہائی کمیشن نے بقیدہ فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر فرض کیا سیٹرڈے سنڈے جب آفیسز بند ہوتے ہیں کوئی فوتکی ہو جاتی ہے بارڈی جو ہے وہ پاکستان جانی ہے یا کسی بندے کا پاکستان میں کوئی والدین بائی بینوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اب وہ یہاں آنا چاہتا ہے اس کے پاس ویزا نہیں ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے نادرا کارڈ ہے جو نائی کوپ کارڈ وہ ایکسپائیڈ ہے انہوں نے بقیدہ طور پر دیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں فون کریں ایک بندہ سپیشلی آ کے ویکنڈ پہ حفظ کھولے گا آپ کا وہ کام کرے گا بشرت ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن لے کر آئیں اور ثبوت دیں کہ یہ واقعی امرجنسی ہے اب وہاں پر وہ سنڈے کو بھی آفس کھول کے وہ سارا کچھ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ویزا دیں گے یا نائی کوپ کارڈ کو ایکسٹینڈ کریں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ٹریول کالی یا ٹریول ڈاکومنٹ اس کو بنا کے دے دیں گے آپ ٹریول کریں اور جائیں لیکن اب عام آدمی کو کیا پتا ہے وہ میں نے کیسے کرنا ہے ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ ہے کہ وہاں پر اوورسیز پاکستانیز ویلفر کونسل ہم نے بنائی نعیم عباسی نقشمندی صاحب اس کے چیرمین اور میں اس کا سپوکس پرسن ہوں ابھی تک بھی تو اس کے علاوہ ہمارا پورے ملک کے اندر اس کی پوری ایک آرگنیزیشن ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب ہم سے رابطہ قیم کرتے ہیں ہم فوری طور پر جو ہم رابطہ کرتے ہیں آئیک مشنمند کہتے ہیں یہ بندہ آ رہا ہے وہ فوری طور پر اس بندے کو وہاں پر ایک آموڈیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ ٹوزنٹ فور میں جس وقت یہ ہمارے کارڈز بیرا بنیں تو ٹوزنٹ فورٹین میں آگے دس سال ہو گئے اب اچانک سب کے ختم ہونے شروع ہو گئے ایک بہت بڑا بوران پیدا ہو گیا لوگوں کا کہ وہ لمبی ڈیٹس ان کو ملتی پھر ہم نے سرجریز کا اعتمام کیا سرجریز کا مطلب مثلا ہمارا اگر آلے راہ ایڈیوکیشن سنٹر ہے ہم سیٹرڈے کو سنڈے کو آئی کمیشن میں ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پوری نادرہ ٹیم کو ہمارے پاس بیجیں اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس اپنے اپنے نام لکھوائیں جنہوں نے کارڈز بنوانے ہیں دو سو بندہ دائی سو بندہ تین سو بندہ وہ اپنے نام لکھوا دیتے ہیں اس کے کرنے کے لیے کسی کو تو اب وہ ڈاکومنٹیشن کی آتھورائیزیشن کے لیے اور ٹیسٹیشن کے لیے اور اس کے علاوہ نادرہ کارڈ کے لیے وہاں پر آئی کمیشن صاحب بیربانی فرماتے ہیں پوری ٹیم بیجتے ہیں صبح نو بجے وہ پورا آفس ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اب وہ لوگ جو یہاں سے لندن کا ٹریول کر کے جائیں گے پارکنگ کی پرابلمز رستے کی پرابلمز مظہور لوگ ہوں گے عورتیں ہوں گی بچے ہوں گے وہ ان کے جو ڈور سٹیپ کی اوپر یہ سہری فسلٹی ہم کو مہیا کرتے ہیں سنگل اپینی ہم ایکسٹرا چارج نہیں کرتے جو ٹیم آتی ہے اس کے تمام تھوٹی موٹی جو ہم خود کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے ان لوگوں کا یہ کام ہو جائے اب وہ کیا کرتے ہیں ادارے میں آتے ہیں اپنے گھر کے پاس پیدل چل کے آتے ہیں گاری پہ آتے ہیں اور وہ سارا نادرہ کارڈ ان کا ایکسپائر ہے وہ بنے گا پیپر اٹیسٹ ہوں گے اور یہ یوکے کے اندر مختلف شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے اور آئی کمیشن کے تعاون سے اور کمیونٹی کے لیول پہ ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سر کیا جائے تو یہ بنیادی طور پر اس کے مقاصد ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز وہاں رہ رہی ہیں ان کے دو طرح کے مسائل ہیں ایک مسائل تو ان کے وہاں ڈومیسٹک ہیں یوکے کے اندر رہتی ہوئے ہائی کمیشن سے متعلقہ ہیں جو بریٹش گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ تو ایک علیہ دہ ایشو ہے لیکن جو ہمارے ہائی کمیشن سے متعلقہ ہیں مثل پاسپورٹ بنانا نادرہ کارڈ بنانا پیپر اٹیسٹ کرانا کو فوت کی ہو جائے اس سلسلے میں وہاں سے کرنا اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے معاملات ان کے لیے پاکستانی کے کچھ مسائل جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ازاد کشمی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں مثلا لوگ یہاں پر زمینیں خریدتے ہیں مکان لیتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اب انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ادھر چلے گئے ہیں کچھ یہاں پر پیپرز کے اندر رد و بدل کر کے اپنے نام کروا لیتے ہیں کچھ قرائے دار رکھا وہ نہیں نکلتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اب ان اس صورتحال میں حکومت نے بقیدہ انتظام کی ہوئے ہیں او پی سی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہے آورسیز پاکستانی کمیشن وہ اپنا کام کر رہی ہے لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کو مزید ایکٹیو کیا جائے مثلا ان کا جو ویب سائٹ ہے اس کی اوپر ہم بقیدہ طور پر پورے لوگوں کے ڈاکومنٹ لے کے اور آہ ساری ڈیٹیل لے کے اپلیکیشن ہم سب میٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک نمبر جنریٹ ہوتا ہے جو ریفرنس نمبر ہوتا ہے لیکن کئی کئی مہینے گدر جاتے ہیں اس پر پراپر طریقے سے آہ عمل درامت میں مشکلات ہوتی ہیں ایک تو ہماری گزارش یہ ہوگی ایس آورسیز پاکستانی کے جو پنجاب میں آورسیز کمیشن ہے اس کو مزید ایکٹیو کیا جائے پھر فیڈرل گورنمنٹ کا آورسیز پاکستانی فونڈیشن ہے یہ بھی بقیدہ طور پر ایک ادارہ ہے اچھا بھلا اس کا بجٹ ہے اور یہ بھی اسی مقصد کے لیے بنائے گئی ہے لیکن ان اداروں کو مزید ایکٹیو کر کے آورسیز پاکستانی کے جو مسائل پاکستان سے متعلق ہیں ان کو حل کرنے میں مزید قائد کیا جائے اور نمبر تین اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کیا جائے کہ آورسیز پاکستانی ہر بندے کو پتہ ہو ہو سکتا ہے بہت سارے آورسیز پاکستانی ہیں جنہیں ان دونوں اداروں کے نام بھی نہ آتے ہو کہ آورسیز پاکستانی فونڈیشن ہے ہمارے مسائل کے لیے فیڈر گورنمنٹ کی اور آورسیز پاکستانی کمیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی تو اس طرح باقی صوبوں کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہو کہ تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگ اگر کوئی جنونلی ان کے مسائل ہوں تو وہ ان اداروں کے ذریعے یہاں پر جس وقت حالانکہ کور میں آپ کو بات بدھو گے جب یہاں سے ایک دفعہ ہمارے پاس گئے تھے آئی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے ساتھ ہماری میٹے انہوں نے کہا تھا ہم سپیشل کوٹس بھی یہاں بنا رہے ہیں سپیشل کوٹس فور آورسیز کہ جس کے اندر ففٹین ڈیز میں ہم فیصلہ کریں گے کہ آورسیز کے جتنے ایسے ایشیوز ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کام ازالہ کریں گے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو دیں گے تو بھار کیف ہے حکومت بھی اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے ادارے بھی اسٹیبلشٹ ہیں اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک بریج کے طور پر کمیونٹیز اور گورنمنٹ اور آئی کمیشن کے درمیان ایک ایسا رابطہ رکھنا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہمیں کہتے ہیں جی ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ پریشانی ہے ہم فوری طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آگے ان کا محسد پچھائیں بڑا زبرست کام ہے آسانیہ فراہم کرنا اور وہ بھی دیارے غیر میں کسی کے لئے آسانیہ فراہم کرنا ہماری دعا ہے کہ آپ اس پہ مزید کامیاب ہوں اور آپ کی طرح کے مزید لوگ جو ہیں وہ اپنوں کو آسانیہ فراہم کرنے کے لئے دوسروں کا آسانیہ فراہم کرنے کے لئے کردار ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکال آپ تشریف سلائے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی مزید آپ کے لئے بھی بہت ساری آسانیہ پیدا کریں پرگیم کا سلسلہ جاری ہے اور ہم پرگیم میں آگے بڑھیں گے وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر موسیقی 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 تیسرا میچ ہے ایشیا ویمنس ٹی ٹونٹی کب کا تیسرا میچ آج یو اے ای کے خلاف کے لیے ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں پہلے میچ میں ناکامی ہوئی دوسرے میچ میں کامیابی اور آج تیسرا میچ ہے اہم میچ ہے قومی ٹیم کی پرفارمنس بڑی زبرس رہی دوسرے میچ میں اور بڑے واضح مارجن سے کامیابی حاصل کی بڑی اگریسیف بیٹنگ اگریسیف باولنگ اگریسیف فیلنگ یہ وہ تمام شبہ جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ ایسی انسٹرکشنز کچھ ایسی چیزیں جو واضح کی کہیں ہیں پلیئرز کے اوپر کہ دومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہے انہیں پھر پاکستان کو تیاری کرنی ہے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے پاکستان چیمپینز ٹوفی کی تیاری بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے آسٹریلیا سیریز نیوزیڈن سیریز ٹرائی نیشن سیریز بھی کھیلنی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں وہ اب چکے ایونٹ کوئی نہیں ہے تو بہت کم خبریں سامنے آتی ہیں لیکن خبر ہم آپ تک لائیں گے پرگیام میں جو اینکیہ ہے کاشیف مجید ہے جو کہ سپورٹس اینالیسٹ بھی ہیں اور کریکٹر بھی ہیں کاشیف السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے ہیں الحمدلہ تینکیو بیری مچ کاشیف آپ نے وقت نہیں کالا ہماری خواتین فرکی ٹیم کی پرفارمنس پہلا میچ تو ہم مہار گئے لیکن اس کے بعد جو کم بیک کیا ہے وہ بڑا زبرس رہا آج اہم میچ ہے ہمیں کوالیفائی کرنے کے لیے نیکس ٹرام میں اگرز آج بھی پاکستان متحدہ عرب امارات خلاف میچ ہے تو موسٹ پرابلی جیت جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میچ کے والے سے ہاں اپسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہی بات شاید بیٹھ کے ہم نے امریکہ کے حلاف بھی کی تھی اور ہم جو ہیں وہ اپسٹ کا شکار ہوئے تھے بھارکائی آج بھی بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کافی مناسب کھیل رہی ہے اور جیت جائے یہ ایک چیز یہ ضرور ہے حالیہ کچھ سالوں میں میں کہوں گا پاکستان کی کرکٹ نے اتنا فاصلہ ضرور تیہ کر لیا ہے کہ اوپر کی تین چار ٹیموں کو چھوڑ کے جو کہ ایلیٹ ہیں جن کی ایک بڑی ہسٹری ہے ویمن کرکٹ کی اس کے علاوہ پھر پاکستان آپ کو نمبر چار پانچ سے آنورز نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نوہ وارے ٹیم سے ہار جائیں اور اب ایسا ضرور ہے کہ کسی ٹاپ کلاس ٹیم کو ہم چھوٹے فارمنٹ میں کہیں ناک 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 ضرور کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی دن میں جیت جائیں گے ان کو تو یہ ضرور ہے پاکستان کی کرکٹ کو لے کے ترقی کا سفر سلو ہے آہستہ ہے لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں سماجی مسائل کی بات کی جا سکتی ہے معاشی مسائل کی بات کی جا سکتی ہے تو بہت کچھ ہے جو خواتین کی کرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہیٹس آفٹو ڈیم کے وہ کھیل رہی ہیں اور بڑا مناسب کھیل رہی ہیں اور ہم نے ٹف ٹائم بھی دیا ہے چاہے وہ ورلڈ کپ ہو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو اس میں سابق ورلڈ چیمپئن ہے ویسٹن ڈیز ان کو ٹف ٹائم دیا سعود ایفرکا کو ٹف ٹائم دیا پھر ویسٹن ڈیز پاکستان آئی اب جو بائی لیٹرل سیریز ہیں پھر ترمیان میں کہیں تین سے چار میچز کی ایک پاکستان سوپر لیگ کی بیس کی طرح ایونٹ کروایا گیا تاکہ مزیر خواتین بھی انڈکٹ ہو سکے ہیں اس طرح کی ایونٹس کی فرکنسی بڑھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ مجھے رکتا ہے رزوان دیکھیں میں شہر اسلام آباد میں موجود ہوں پچھلے پچیس سال سے کلپ کرکٹ سے واپستہ ہوں اسلام آباد رابر برنڈی چلیں ایسے کر لیتے ہیں مجھے ابھی تک کوئی خواتین کے حوالے سے یا لڑکیوں کے حوالے سے پروپر کرکٹ کلپ نظر نہیں آیا ایسا نہیں ہے کہ وہ سپیسیفکلی ان کا کلپ ہو وہ کھیل رہی ہیں ایو پارک میں نیٹ لگتا ہے تو وہ لڑکیوں اور لڑکیا مکس ہو کے کھیل لیتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے دونوں کی گیم میں دونوں کی جو اپروچ ہے کرکٹنگ اپروچ اس میں بہت زیادہ فرق ہے تو کہیں نہ کہیں ہم شاید اس شہر میں رہتے ہیں اسلام آباد جس کو ہم فیڈرل کیپیٹل کہتے ہیں وہاں پہ مس کرنے ہیں تو پورے پاکستان کا کیا حال ہوگا پھر ایک اور جو سلسلہ ہے شاید جیسے اس کرکٹ بورڈ نے سٹارٹ بھی کیا تھانکس تو محسن نکوی صاحب کہ سکول کی کرکٹ ریوائب کرنے کی بات کی گئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ لڑکوں کی بات ہوئی وہاں لڑکیوں کے لیے بھی بے پناہ اقدامات کرنے چاہیے سکول کرکٹ کے حوالے سے کہ جیسے ہی سکول سے کرکٹ سٹارٹ ہوگی تو دیکھئے دو چیزیں ہوں گی ایک تو لائم لائٹ میں آنا کہ آپ نے اچھا پرفارم کی آپ کسی ٹیم کا حصہ ہیں پھر اس کو ہم گراس روٹ بھی کہتے ہیں تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے رزوان آج کے دل میں جو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ فائنینشل موڈل بھی ہے کہ سکول کرکٹ سے ہی کسی بھی بچے یا بچی کو پرائیمیرلی بچیوں کو بھی کہیں نہ کہیں فائنینشل ارننگ بھی ہو رہی ہے تو پیرنٹس کو بھی تسلی ہوگی کہ جس کام کے لیے وہ ایک بڑا شدید قسم کا وقت لگا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ارننگ کا بھی ایسپیکٹ موجود ہے سو یہ بہت سارے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں یہ ہم مان لینا چاہیے دنیا ہم سے بہت آگے ہے کرکٹ کی بات کرتے ہیں خواتین کی ہم پیچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فاصلہ بڑے جلدی سے تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ہمارے پیچھے بھی تو ہے نا ہمارے پیچھے تو بہت ہیں مطلب ہم اگر رینکنگ کی بات کر رہے ہیں اور دنیا کے ممالک جہاں پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ان کا تذکرہ کریں تو بہت مناسب جگہ پہ ہیں لیکن دیکھئے ہم اپنے آپ کو نے کرکٹ پلائنگ نیشن کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹاپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں جس انداز سے کرکٹ کا کریز یہاں پہ موجود ہے ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے جس انداز سے کرکٹ دیکھی کھیلی سمجھی جاتی ہے یہاں پہ اور جس انداز سے کرکٹ پہ بات کی جاتی ہے یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹاپ پہ ہونا چاہیے جو ریاکشنز آ جاتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیا ہوتا ہے کل میں نے آرٹیکل بھی میرے نظر سے گزرا کہ سوشل میڈیا خاص طرح پر اور جو پلیئرز کو فیڈبیک پہنچتا ہے نہ صرف پلیئرز کو بلکہ منیجمنٹ تک وہ بہت ہرٹنگ ہوتا ہے اس حق تک کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے ہم نے ٹی ٢٠ ورلڈ کب میں دیکھا پلیئرز کو ان کے ناموں سے پکارنا یا پھر بیشنگ کرنا پھر اگر کوئی کسی اور جگہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کو بیش کرنا کہ ٹیم میں تو پرفارم نہیں کیا لیگ میں پرفارم کر رہے ہیں تھوڑا سارا رویہ فینس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اصل میں جا رضوان بہت ساری چیزیں ہائستہ ہائستہ ان کا استعمال سمجھ آتا ہے سوشل میڈیا اس میں سیکھ ہیں اس نے ہمیں فریڈم آف سپیچ تو دے دیا بٹ رسپونسیبیلٹی آف سپیچ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے رسپیکٹ بھی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے لیتے ہیں کہ چونکہ ایک ایک ہے نا آسان ہم نے کر لیا کہ یہ جی پبلک فگر ہے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ پبلک فگر ہوتے بھی بھی ایک انسان ہے وہ ہارس روف کا واقعہ میرے ذہن میں کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں پہ واک کر رہے ہیں اور آپ سیف نہیں فیل کر رہے ہیں چاہے جملوں سے ہو چاہے کسی حراسمنٹ سے ہو اس کو حراسمنٹ بھی کہا جا سکتے ہیں تو یہ شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کرکٹ کھلنے پہنچے ہیں تو یہ ہماری دعوت پہ نہیں پہنچے ہیں ان کا ایک پروپر سیٹ اپ ہے ان کو پروپر ایک رستہ تیہ کی ہے اس گیم تک پہنچنے کے لیے میں اور آپ اگر یہاں پہ بیٹے ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے اوپر سے لاکے یہاں پہ بٹھا دی ایک پروپر سفر ہے جو ہم نے تیہ کی ہوگا سو غلطی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس غلطی کو لے کہ ہمیں اس کو زندگی بھر کا تانہ بنا لینا چاہیے سو یہ پروفیشنلزم جہاں پہ پلیئرز میں بڑا ضروری ہے وہی پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو پروفیشنلز سمجھیں ان کو ایک کام کے پیسے مل رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اچھے برے پہ بات کی جا سکتی یہ شخصیت پہ بات نہیں کی جا سکتی اب کچھ بات کرتے ہیں ہمارے شاہینز کی جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہیں اور آسٹریلیا میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش اے کو پاکستان نے شکر سے دیا ہے پہلے آنوفیشل ٹیسٹ میچ میں بڑی زبرست پرفارمنسز رہی ہیں ہم نے سنچریز دیکھیں پہلی اننکس میں دبل سنچری اور دوسری اننکس میں ایک اور سنچریو میر بن جوسف کی پرفارمنس میں بالرز کی پرفارمنس بھی اچھی ہے فرسٹ کلاس کرکٹ پھر ڈومیسٹک کرکٹ اب جو کمپلسری قرار دیا گیا ہے چیئرمین پی سی بی محسن نکوی صاحب بھی جانب سے کہ پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے اینو سیز نہیں ملیں گے لیگز کے لیے پہلے ڈومیسٹک کھیلیں اپنے آپ کو بہتر کریں فٹنس پر قرار رکھیں کتنی بڑی ڈیمانڈ تھی اب کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں یا ہمارے نیشنل پلیئرز ڈومیسٹک میں جائیں گے تو اس سے بھی فرق بڑے گا دیکھیں جب نیشنل پلیئر ڈومیسٹک میں اتریں گے تو دو طرح سے فائدہ ہے ایک تو کراؤڈ کو پل کریں گے دوسرا بہت ساری آنکھیں ہیں جو اس پہ اس میچ کو دیکھیں گے ان آنکھوں میں سیلیکٹرز کی آنکھیں بھی ہوں گی ان آنکھوں میں عام آڈینس یا ویورس کی آنکھیں بھی ہوں گی تو ڈیفائن کیا جا سکے گا کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کیسی ہے کیونکہ اب یہ ہو رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں کہ جو ہمارا ٹاپ پلیئر ہے بیس پچیس اوپر کے نام وہ ڈومیسٹک نہیں کھیل رہا اور ایک ہوا کریئٹ کر دیا گیا کہ جی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اچھی ہی نہیں ہے اس لیے وہاں کی کسی پلیئر کی رسپیکٹ بھی نہیں مر رہی تھی اور ایرہ نے رنز کر دیئے اس کا عمران غلام نے بے انتہا رنز کر دیئے اسلامبہ سے فیضان نے بے انتہا رنز کر دیئے لیکن کیا تھا ایک دم سے ہم اس کو بلکل دبا دیتے تھے اس کہتے ہوئے کہ یار دیکھیں نا ڈومیسٹک کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے یا اس کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اب جب یہ پلیئر اتنیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ آمیر ہیں یا بابر ہیں یا شاہین ہیں یہ بال کریں گے جب انہی بیٹسمنوں کو جو میں نے نام لیا تو پتہ لگ جائے کہ کون کتنے پانی میں اور فرق کتنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا یہ انٹرنیشنل پاکستان کا جو پلیئر اس کو ڈومیسٹک کرکٹ سے کتنا فرق ہے ڈومیسٹک کرکٹر سے ایک بات دوسرا ابھی یہ ریسنلی ونڈے کپ چل رہا تھا تو راول بینی سٹیڈیم میں کچھ میچز شام میں جس کو فلیٹ لائٹس کہتے ہیں کروائے گئے یقین جانئے جو ڈبل روڈ ہے اس پہ بینطہہ رشت تھا کیونکہ فری انٹری تھی تو لوگ جانے کو تیار تھے اور لوگ موجود تھے اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت سٹار سٹیڈیڈ میچ تھا دو ڈپارٹمنٹ کا میچ تھا جو کہ بڑے عرصے بڑے ڈپارٹمنٹ واپس آئے ہیں تو دو ڈپارٹمنٹ کا میچ دہنے کے لیے لوگ موجود تھے کراوٹ کلاپ کر رہا ہے انجوائے کر رہا ہے فیملیز وہاں پہ موجود تھے تو یہ کلچر بھی ہمیں چاہیے ہے کرکٹ میں اور خاص طور پر ڈومیسٹک کرکٹ میں چار دن کا میچ ہو ہمارا جو کرکٹ سیزن ہوتا وہ سردیوں کا ہوتا ہے تو کسی ایک سکول کو بھی لے کے جائے جا سکتا ہے جیسے ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ سکول لے کے گئے دھوپی سے کی میچ بھی دیکھا پلیئر سے بھی سلام دعا ہوئی ایک اچھا فن ٹائم کر کے واپس آگئے اور کرکٹ کو بھی پرموٹ کیا دیکھنے والی آنکھوں نے اپنے سٹارز کو وہاں پہ دیکھا ہیروز کو دیکھا اور وہ شاید وہ بننا چاہیں گے اس سے ایک موٹیویشن بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایک دامادنہ بڑے ضروری ہمیں کلچر کریٹ کرنا ہے ابھی کیا ہے کہ ایک کرکٹ کے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ ایلیٹ کرکٹرز ہیں ڈومیسٹک کرکٹرز کو میں کہنا نہیں چاہتا بٹ ان کو آپ اسی انداز سے تصور کر لیں کہ شاید ان کی رسائی ہی نہیں ہے اوپر کے کرکٹرز تک اور تیسرے وہ دیکھنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈومیسٹک میں کیا ہو رہا ہے پی اے سل سے آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پاکستان میں کرکٹ ہوتی ہے اس پر بات کرنے ہیں پلیئروں کا تذکرہ بھی کرنے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نیشنل تی ٹونڈی کب بھی ہے ونڈے کب بھی ہے پھر ہم کائر اعظم ٹوفی کی بات کرتے ہیں فرسٹ آس کی کاشیف اب آئی سی سی نے پاکستان کا فیچر دور پرگیم ہے تیسٹ کرکٹ ہے پاکستان نے تیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے سال دوہ سار چوبیس پچیس بیزی سکیجور اس میں تیسٹ کرکٹ بھی ہے تی ٹونڈیز بھی ہیں ونڈیز بھی ہیں ہم نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنی ہے اس سے قبل ہم نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کھیلنی ہے وائٹ بال اور ریڈ بال کامبینیشن تی ٹونڈی ورلڈ گپ کے بعد باب راسم پہ بہت زیادہ تنقید بھی بطور کپتان تیم کے باکی سینئر پلیئر سے ان کے اوپر بہت ساری خبریں جو سامنے آ جاتی ہیں مبیرہ طور پر ان خبروں کو بیس بنا کر بہت زیادہ بیشنگ کی جاتی ہے یا مفروضت بنائے جاتے ہیں اب ٹیم کو نئی منجمنٹ کے ساتھ گیری کیسٹن کے ساتھ یا پھر اب کیوریٹرز بھی نہیں آیا ہمارے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا پلیئرز کی منٹل سٹرنگز کو مضبوط کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے ابکہ ہم آنے والے دنوں میں جتنی سٹرانگ ہیڈڈ انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے ہماری ٹیم کی اتنی سٹرانگ ہیڈڈ ہے سٹرانگ ہیڈڈٹ کے لیے پڑا ضروری ہے کہ پاکستان کرکٹ بوٹ پاکستان کے پلیئرز اور جو سٹاف موجود ہیں جس میں کوچنگ اور یہ سارا پینلز موجود ہیں یہ کسی ایک پیچ میں موجود ہیں مجھے بتا دیا جائے کہ دس منٹ کاشف آپ نے بولنا ہے اور اس دس منٹ میں ان چار ٹوپکس پر بولنا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں مجھے پریڈوسر نے بھی کہہ دیا اینکر نے بھی کہہ دیا یہ میرا رول ہے جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں پلیئر کو رول ہی نہیں پتا اور اس کو ہر طرح سے جان چاہ جا رہا ہے وہ بڑی پرانی ایکزیمپل ہے لیکن دے دیتے ہیں کہ جب ہاتھی کو درخ پہ چڑھنے کے پوائنٹس یا نمبر دیے جائیں گے تو یہ نہیں پاسیبل ہوگا اور انفورچنلٹی پاکستان کی کرکٹ میں ایسا ہی ہوا اب جب یہ رولز ڈیفائن ہوں گے کوچ کو پتا ہے کہ میں نے اس پلیئر سے یہ رول لینا ہے بورڈ کو پتا ہے کہ یہ جو پلیئر کر رہا ہے یہ اس کو کہا گیا ہے سو اس طرح کی سٹرانگ ہیڈٹس جب کٹھے ہوتے ہیں تو ایک ٹیم کی فارمیشن بنتی ہے انگلینڈ کو جب یہ کہا گیا کہ بیس بول کھیلنا ہے سپوز انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں ابھی ویسٹن ڈیسیلاف سیریز یہ تھی ہے اور اس دوران میں کوئی بیٹسمن پچیس گندوں پر تین تیس رنس کر کر آؤٹ ہو گیا تو اس کی بیشنگ نہیں ہوئی کہ تم ٹیس کرکٹ میں یہ کیا کر رہے تھے بتا دیا گیا یہ رول ہے اور یہ کرنا ہے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک پیچ پہ ہوں اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لابی نہ ہو یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ہو جاتا ابھی جس سے دوستی ہے آپ اس کو فیور کر دیتے ہیں بٹ اتنی فیور نہ ہو کہ کسی کا حق مارا جائے انیس بیس ساڑھے انیس بیس چل جاتا ہے بکوز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دوست ہے آپ اس کی سٹرنٹس کو جانتے ہیں آپ اس سے کام لینا جانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سولہ بیس کے ڈیفرنس کے بعد آپ دوستی نبھا رہے ہیں سو یہ بھی یہ کم کرنا ہے اور موسٹ پروبابلی گیری کرسٹن جیسن گلیسوی اگر باکستان کرکٹ بورٹ جیسے کہ محسن نگوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا اگر دیتے ہیں تو ایک پروفیشنل ٹیم سامنے آئے گی اور انشاءاللہ پروفیشنل ٹیم سامنے آئے گی کاشو بہت شکریہ آپ نے وقتی کالا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم چاہے وہ خوات ہو چاہے ہماری منز ٹیم ہو یہ اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کے لیے مزید کامیابی ہیں سمیٹے ہم بریک کی جانے بڑھیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں بوسیدہ اور کچھے مکانوں میں قیام سے گریز کریں برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اشتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین نیچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں پفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں گر میں خوشک راشن ضروری عدویات ٹارج مچز مچنوں سے بچاؤ کی عدویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں موسم اور سیلاوی صورتحال سے آگاہ رہیں آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے محتاط رہیں محفوظ رہیں موسیقی 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 انیسا سحیل نے انیسا سلام علیکم تینکیو بیری مچ آپ نے بات دیا انیسا بڑا زبرست موسم ہوتا ہے گرمیوں کا ہمیں پھل نظر آتے ہیں مختلف کلرز کے مختلف ذائقے کے کیسے ہم ان تمام فرود سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں اس موسم میں آپ نے سب سے پہلے وہ کلرز کی بات کی تو میں بتاتی ہوں جو کلرز ہوتے ہیں یہ صرف اللہ طرح نے اس لیے نہیں رکھے ہوئے کیونکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں وہ یہ اس لیے بھی دو اس کی بہت ٹیکنیکل وجوہات ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ فروٹس میں ایسے بائیو ایکٹیو پیگمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ان کو یہ کلرز امپارٹ کرتے ہیں تو اگر کسی فروٹ یا ویجیٹر میں میں گرین کلر ہے تو اس میں کلورو فیل کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اس کے اپنے فواہد ہیں اس کے بعد اگر کسی چیز میں یلو ہے تو اس میں پھر کرتنوائید پیگمنٹس ہوتے ہیں اگر کسی کوئی فروٹ یا ویجیٹیبل ریڈ کلر کا ہے جیسے واتر میلن ہے یا ٹومیٹو ہے ان میں لائکوپین ہوتا ہے لائکوپین کے اپنے فواہد ہیں اس کے بعد اگر کوئی چیزیں پرپل کلر کی ہے جیسے جامن ہیں یا چیریز ہیں پرپل ریڈش پرپل مرونش فامبر کل فالسا ہے کرین بریز ہیں تو یہ جو سارے فروٹس ہیں پرپل کلر کے ان میں انتھو سائننز ہوتے ہیں اور یہ سپیسیفکلی ان کے ایکسٹریکٹس نکال کے جن کو یوٹی آئی ہوتا ہے یورینی ٹریکٹ انپیکشن وغیرہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں پروپرٹیز ہیں اس کے علاوہ پھر وائٹ کلر میں اپنے اس کے فواہد وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کلر صرف آنکھوں کو تکچھے دکھتے ہیں صرف سائکے کے لیے آنکھوں کو اچھے لگنے کے لیے نہیں ہے بلکل تو اب جب ہم اس کو آنکھوں کو اچھے لگنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک سائکلوجیکل فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ اپیٹائزنگ ہونا چاہیے کھانا دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے تاکہ کنزمشن آسانی ہو اس کے لیے تو وہ اللہ تعالی نے پھر اس کا بھی دھیان رکھا ہے کہ اس کے رنگ برنگے خوبصورت رنگ ہمیں اچھے لگتے ہیں دکھنے میں تو یہ اس کے اور بہت ساری سائنٹیفک وجوہات بھی ہیں کہ ہمیں کھان اپیٹائزنگ ہوتا ہے کنزمشن ایزی ہوتی ہے سیکنڈ لی زائکہ اچھا ہوتا ہے پھر جب ہم فروٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فروٹ شگر ہے اس کا اور فائبر کا میش ہوتا ہے جس کے اندر فروٹوز مولیکنز بند ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن ڈائیبیٹک پیشنٹس کی ڈائیبیٹیز کنچولڈ ہے اور وہ اچھے طرح سے مانیج کر رہے ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں پورش کنٹرول پورشن میں کیونکہ نیچرل فائبر جو ہوتا ہے فروٹ میں وہ اس کو شگر کو ہلپ کرتا ہے میٹیبیلائز کرنے میں تو لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو ڈائیبیٹک پرون لوگ ہیں جن کی ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہیں وہ پھر شگر نہ لیں فروٹ جوسز نہ لیں کیونکہ اس میں جب ہم فروٹ جوسز لیتے ہیں اور یہاں پھر جب ہم فروٹ کو بلینڈ کرتے ہیں تو اس کا جو فائبر ہوتا ہے وہ ہم بلکل ختم کر دیتے ہیں مطلب بلینڈ جب ہوتا ہے تو اس کا جو فائبر کا structure ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے بلکل تو پھر ہمارے باڈی اس کو بہت جلدی سے ڈائیجسٹ کر لیتی ہے اور جلدی سے ڈائیجسٹ کرنے کا مطلب ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ میں یہ ہے کہ اس کی جو بلیٹ شگر ہے وہ بہت جلدی سپائک کر جاتی ہے تو یہ ایک احتیاط ہے لیکن اگر کوئی نورمل بندہ جس کو شگر وغیرہ نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک حد تک ہی کیونکہ بہت زیادہ ایک سیڈ بھی نہیں کرنا اس کو یہ بھی تو ایک ہے نا کہ اب آم آگئے ہیں اور آم کی اتنے سارے اقسام ہیں پھلوں کا بادشاہ بھی کھا جاتا ہے کہ آم اتنے زیادہ آگئے ہیں کیونکہ وہ شیگ بھی آم کا چل رہے ہیں جوس بھی چل رہے ہیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ بھی آم ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے سنیک بھی آم چل رہے ہیں آم 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 ہے آم آم ہے آم اور بہت ہوں جیسے غالب نے کہا تھا اور ایک مہینہ پہلے تک تربوز یہی تربوز کے ساتھ ہم نے کیا تھا اور اب آم کے ساتھ یہ کریں تو کتنا ضروری ہے بیلنس ڈائٹ لینا فروٹ کی بیلنس ڈائٹ لینا جہاں پہ بیلنس ڈائٹ میں جہاں پہ فروٹ کا پورشن آتا ہے اس کو اسی پورشن تک رکھنا اور اس کو ایکسیڈ نہ کرنا باقی میلز کی جگہ نہ لے لینا یا باقی جو کارب جو پریٹین ہے یا فیٹس ہیں ان کی جگہ پہ فروٹس کو بھی نہ انکلوڈ کر لینا یہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں کاربز تو مل جاتے ہیں اس سے تھوڑے بات فروٹ سے لیکن فروٹ جو میجر سورس ہے وہ دو تین چیزیں فروٹ سے ہمیں مجورٹی ملتی ہیں وائٹیمنز اور مینرلز وارٹ اور فائبر فائبر بھی کم ہی ملتا ہے لیکن زیادہ تر وائٹیمنز اور مینرلز اور وارٹر ملتا ہے ہمیں اس سے تو یہ ہائیڈریشن کے پرپزز کے لیے فروٹ استعمال ہوتا ہے یا مینرلز اور وائٹیمنز کی اس کے لیے ہمیں استعمال ہوتا ہے تو اس کو آپ کھانے کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے کیونکہ کھانے سے ہمیں کاربو ہائیڈریٹس مل رہے ہوتے ہیں پروٹینز مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اینرڈی سورسز ہوتے ہیں مینرلز اور وائٹیمنز ہمارے جسم کے اندر بڑے بڑے اور مشکل مشکل کیمیکل ریاکشن میں چھوٹے چھوٹے سیڑیوں کی طرح سٹیپس پروائید کرتے ہیں چینز کرتے ہیں ریاکشن کو اگر میں سائنٹیفکل اس کو بولوں پر چھوٹا چھوٹا اس کا رول ہوتا ہے بہت زیادہ ہمیں اگر ہم زبادہ میں بات کرتے ہیں وہ تیلی لگاتے ہیں جتے ہیں پروسیس سے ہم کو تیز کر دیتے ہیں انیسہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساون بھادوں یہ دو موسم ایسے ہیں یہ موسم ایسا ہے جس میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں کھانے پینے کی طرف اگر ہم روٹین کھانے کی طرف جائے تو نہ جی چاہتا ہے نہ بہت زیادہ کھائے آجاتا ہے کنزیوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں فروٹس ہلپنگ ایلیمنٹ کی طور پر آ جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ فروٹ کے ساتھ کے شیخ سجوس بنا کر استعمال کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ ڈائیٹ کی طرف سے جاتے ہیں کہ صرف فروٹ ڈائیٹ کہتے ہیں انہیل ہی ہے یا ہی ہے صرف فروٹ ڈائیٹ میں آپ کو بتا ہوں کوئی بھی اگر آپ اگر آپ کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے کہتے ہیں آج میری ایک ڈائیٹ ہے آج میری واتر میلن ڈائیٹ ہے وہ نقصان دے ہوتی ہے وہ آپ کو کیا اس کو بولتے ہیں اس کو فائدہ مل جاتا آپ کو لیکن وہ نقصان دے ہوتی ہے کیونکہ ورنہ اللہ تعالی پھر اتنے سارے چیزیں کیوں بناتے ہیں لیکن اگر میں اس کو ادر وائز نیٹریشنل سائنسز کے لحاظ سے بولوں تو ہماری باڈی کو انرجی کی مین سورسز چاہیے ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی کے لیے فیول کی طرح سے ایک چیزوں سے ہمیں ملتے ہیں ہم اس کو صرف چھوڑ کے صرف ایک چیز پہ انحصار نہیں کر سکتے یہ ہمارے جسم کے ساتھ نائنسافی ہوگی تو یہ بلکل نقصان دے ہے اور پھر دوسری بات آپ نے یہ کی سامن بھاد اور ہمیں بھوک نہیں لگتی تو یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے باڈی میں ایک دیفنس میکانیزم ہے کیونکہ ہمارا جسم اندر سے اپنا ٹیمپرچر اس نے مینٹین رکھنا ہے باہر جب اتنی گرمی ہوتی ہے تو ہماری باڈی زیادہ بھوک نہیں لگتی کیونکہ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈائجس کرنے کے نتیجے میں ثرموجینس پروسس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کھانا حضم کرتے ہوئے درجہ حرارت باڈی کا انکریز ہوتا ہے ہیٹ انکریز ہوتی ہے وہ ایک نیچرل پروسس ہے ہمارا کھانا کھانا جسم کا ایک دیفنس میکانیزم ہے ہمیں بہت زیادہ گرمی نہ لگے کوئی بھوک نہیں لگ رہی تو کوئی بھوک نہیں لگ رہی نہیں نہیں میں صرف ریزن بتا رہی ہوں یہ ایک نارمل چیز ہے جو گرمیوں میں ہوتی ہے اور اس وجہ کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو اب جب ہم اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہمیں ہم نے پھر آلٹرنیٹ کیا چیزیں ہم نے کھانی ہے ہم انھی فروت کو استعمال کرتے ہوئے شردڈ چکن اور کچھ کیوکمبر کچھ ٹومیٹو وغیرہ کچھ ڈریسنگ وغیرہ جیسے وینگر ہو گیا ہے ہم اس کو ایک سالد بنا سکتے ہیں وہ چیزیں لے سکتے ہیں اس میں فروت بھی آ جاتا ہے تو وہ ایک اچھا آپشن ہے سینڈوچز کھائے جا سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بھوک تو لگ نہیں رہی بہت زیادہ مرگن گزائی نہ کھائیں کیونکہ وہ پھر آپ کو ایسیڈیٹی اور اس گرمی میں اور بھی پرابیمز کاؤس کرتے ہیں پھر گرمی میں ایک اور چیز ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو حیزہ اور اس طرح کے سٹمک کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرو بائیوٹک اور پری بائیوٹک کی کنزمشن ضروری ہے جس میں اگین یوگرٹ آتا ہے اور آپ فروت لے سکتے ہیں اور پیاز اور لہسن اور ادھرک کا استعمال یعنی سلاد آپ چاہے وہ فروت کا بنائے یا پھر سبزیوں کا بنائے وہ بہت ہیلڈی بھی ہے اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے جو آج کل موسم ہے بارش کسی وقت بھی ہو جاتی ہے اور وہ پرولونگ ہوتا ہے اس میں کونسا فروٹ اچھا ہے کونسے فروٹ اچھے ہو سکتے ہیں فروٹ سارے ہی اچھا سارے کو پورشن میں لیں کنٹرول ڈماؤن میں لیں یہ بہت ایک جیسے بولتا ہے ڈپلوماتک سٹیٹ پینڈیاں پھر اس طرح سے لگتا ہے کسی ایک فروٹ کو چوز نہیں کہہ رہے واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ سب فروٹ پڑھیں اور آپ صرف عام کے علاوہ باقی دیکھیں کسی کو یہ پھر پرسنل آپ بائس نہ تو سارے سارے لینے چاہیے سارے لینے چاہیے پورشن ایک پورشن ہے جو آپ کو اقسید نہیں کرنا چاہیے اگر آپ عام کھا رہے ہیں تو آپ ایک وقت پہ کھا سکتے ہیں یہ تو نہ کھانے کے برابر ہوا یہ آپ کی اپنی شکایت ہے اپنی نہیں آپ کسی بھی فین سے پوچھ لیں کسی بھی عاموں اس موسم میں جس کے پاس عاموں تک دسترس ہے اس کے لئے مشکر ہے ہاں اب بتائیے جو فروٹ کی پورشن ہے ہاں بالکل اگر عام ہے تو وہ ہاں سمال مانگو ہے اگر اپل امرود ہے ناشپاتی ہے اس کے علاوہ انگور ہے اگر اب ان کی پورشن کی بات کرتے ہیں تو سات سے بارہ دانیں یہ ایک جنرل پورشن ہے جو عموماً ہاف کپ ٹو ون کپ میں آ جاتا ہے تو یہ ایک پورشن ہے جو آپ ایک وقت پہ آرام سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین آپ کے لئے سنیک کے دور پر بھی اور آپ کی ضروریات ہیں جسم کی اگر اس کو مین میلز میں بھی آپ اس طرح استعمال کریں کہ آپ اس کو اپنی سیلیڈز میں استعمال کریں سیلیڈز میں استعمال کریں اپل اور انگور اور چیریز اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے آپ کیوکمبر کے ساتھ ٹیمیٹو کے ساتھ شرڈڈ چکن کے ساتھ لیٹس لیڈ یا جو کیابیج ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑے ماہو یا کوئی اور سیزننگ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ تھوڑا سے ڈال کے تھوڑا وہ کرسپی پاپڑی والی وہ جو ہوتی ہے وہ ڈال کے تو آپ کے پاس ایک اچھا سالے ڈال جاتا ہے بہت مزے کا بھی لگتا ہے بھی مکس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پھر آپ کا کارڈ پروٹین فائٹ وہ پورشن بھی بھی زیادہ فروٹ کے ساتھ آپ تجربے کر سکتے ہیں بلکل بلکل اس کے پاس بچوں کے لیے آپ آئیس لولیز بنا سکتے ہیں آپ فروٹ کا پلپ کو اس کو فروٹ کا پلپ فروٹ تو ایسا ہوتا ہے کہ رہاں سے میش بھی ہو جاتا ہے وہ اس کو بلینڈ نہ بھی کریں لیکن اگر آپ اس کو بلینڈ کر بھی رہے بلینڈ کریں اور آئیس کے جو بچوں کے لیے اس میں آپ فریز کر کے رکھیں تو وہ آئیس لولیز بڑا اچھے وہ بن سکتے ہیں پھر آپ زیادہ لوگ مانگوز یا پھر کسی ایک فروٹ پہ اتنا زیادہ اس میں کونسنٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا سیزن کا بھوٹا ہے تو آپ اس کو کسی سے کنزیوم کر سکتے ہیں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں مانگو کو کاٹ کے اس کی کیوبز کاٹ کے اس کو ایر ٹائٹ باگ میں فریز کر سکتے ہیں مہینے تک یا تین سے چار ہفتے تک تو وہ آرام سے رہ ہی سکتا ہے تو سیزن جانے کے بعد بھی یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنے پورشن میں اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں پھر جب آپ مانگوز کو ساری یا فروٹس کو ڈیفرنٹ سمودیز میں استعمال کرتے ہیں تو ایک یہ اس پہ آسکتا ہے کرتیسزم کہ وہ ڈیابیٹک پیشنس کے لیے اچھا نہیں ہوتا یا بلڈ شگر ان کی بہت ہائے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں نٹس اور ڈیفرنٹ سیڈز وغیرہ ایڈ کریں تاکہ اس کا فائبر کا پورشن انکریز ہو جائے اور لو فٹ ملک ایڈ کریں اس طرح سے اس کی سمودی کریں بہت شکریہ اور جو پھل نظر آتے ہیں جتنے خوش رنگ ہوتے اتنے خوش ذائقہ بھی ہوتے ہیں ان کے خوشگوار اثرات بھی ہوتے ہیں ہماری دعا یہ ہے کہ آپ ایسے ہی خوشگوار زندگی گزارت رہیں آپ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں خود بھی آسانیت تلاش کریں دوسروں کے لیے بھی آسانیت تلاش کریں اسی کے ساتھ صبح پاکستان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سبح اللہ حافظ